آپ لوگوں کے سامنے ممبر رسول پر جلوہ افروز مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا خرشید عالم صاحب حشمتی خطیب و امام کرلا ممبئی سے تشریف لائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ مہمان خصوصی استاد غرامی حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب استاد استاد ثابق حشمت الرزا پیلی بھی تشریف لائے چکے ہیں انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے بعد ایک نات ہوگی اس کے بعد مقرر مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب تشریف لائیں گے آپ لوگ شانتی خاموشی کا ماحول بنائیں اور جو عدب ہے اس عدب کے لحاظ میں آپ لوگ نعرہ وغیرہ لگائیں گے اب مناسب اور بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ نعرہ اگر لگے تو نیچے سے نہ لگے تو بہت بہتر ہوگا اور اختلافی نعرہ سے میں بہت گریز کرتا ہوں کہ اختلافی نعرہ ہرگز ہرگز نہیں لگنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ جب مقرر کی تقریر اچھی لگے تو آپ لوگ سبحان اللہ والحمدلہ سے نوازتے رہیں اب بلا تاخیر عالم نبیل فادل جلیل حضرت علامہ مولانا خرشید عالم صاحب حشمتی خطیب و امام کورلا ممبئی سے میں اس شیر کے ساتھ دعوت دوں گا خطابت ناز کرتی ہے بلاغت ناز کرتی ہے خطابت پر تمہاری پھوری ملت ناز کرتی ہے حضرت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں آئیے ایک زوردار نعرے کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں نعرے تکبیر اور زوردار نعرہ لگائیے دیکھئے تقریر اگر زوردار سننا چاہتے ہیں تو نعرے کی بھی ضرورت ہے نعرے تکبیر اور تیز نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اہل سنت ارسے غوث خواجہ اور اضا نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت سے میں گزارش کروں گا کیسے تک نمبر نور پہ جلوہ بار عوض احترام سامین اقرار السلام عليكم وحیط اللہ وبرکاتہ نحن بہو ونسلی ونسلی وعلى حبیبہ الکرم درم بعد فاعوذ باللہ من الشاقان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم ما آتاكم الرسول فخذوه وما لغاكم وعنه فلطره امنت باللہ صدق اللہم ونرازم وصدق رسولوه النبی الارد مکین الكریم ونحنو علی ذالک لگا شاہدین وشاکرین ورحمد اللہ وبرکاتہ آئیے حضرات ہماراق سب سے پہلے لمبے لمبے ہوتوں سے بھیک دینے والے پہ سہاروں کے سہارے سنہری جانیوں میں آرام فرمانے والے جنت ملے جانے والے جہنم سے چھڑکارہ دلانے والے آفک آسر سے پیاز ہو جہنے والے مکاں والے لمکاں والے عرب والے آجم والے روحی فدا ہو جنابی احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں حدیع درود سلام پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بخوہ زمین و زمن سرمایہ محفر بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار سیدی سرکار اعلی حضرت بڑے ہی پارے انداز میں بریلی شریف کی سرزمین سے بارگاہی رسالت میں نگمہ سرہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے اور فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے اور فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور فرماتے ہیں قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ بہت محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام باللہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان ہوں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہاں کیا جودو کرم ہے شہ بتہا تیرا محبت سے بولے وہاں کیا جودو کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہے ذرہ تیرا اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ عرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے تو ہم محبت سے بولے عرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسر و عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اور یا رسول اللہ فرماتے ہیں عالی حضرت کوئی کچھ بھی کہے چاہے چھوٹا بھائی کہے چاہے بڑا بھائی کہے چاہے مجلہ بھائی کہے عالی حضرت فرماتے ہیں میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبید یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبید یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا حضرات ہم اور آپ یہاں پر تمام حاضرین جمع ہوئے ہیں اس جلسے پاک اس محفلے پاک کی اصل بنیاد ہے دین و ایمان کا تحفظ عقائد کا تحفظ اور یہاں آپ تمامی حضرات کو میں ایک بات بتا دوں ہم یہاں پر نہ تقریر کریں گے نہ آپ تقریر سنیں گے تو پھر کیا کریں گے یہاں پر ایک سمجھ دی گئے ایک مشورہ ہو رہا ہے ایک میٹنگ ہو رہی ہے کہ حالاتِ حاضرہ پر جو معاملات چل رہے ہیں اس معاملات پر ہی سمجھئے ہم میٹنگ کر رہے ہیں مشورہ سمجھتے ہیں نا مشورہ کر رہے ہیں کہ حالاتِ حاضرہ پر جیسی جیسے معاملات ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں ان حالات کا سجھاؤ اور اس کا حل کیسے نکلے گا آپ لوگ تیار آئے ہیں آپ کی مجلس کا نام ہی دے دی گئے مشورہ کرنے کے لئے ہم لوگوں نے یہ مجلس رکھی ہے مشورہ کرنے کے لئے میٹنگ کرنے کے لئے ہم اپنے دھارمی مذہبی معاملات کو کیسے سجھایا جائے ہم یہ میٹنگ کرنے کے لئے حاضر آئے ہیں اور اس کے اندر ذہن و فکر کو بالکل ایک دم ساتھ سکھا رکھیے سمجھنے کی نیت سے بیٹھئے جب سمجھنے کی نیت سے بیٹھو گے سمجھ میں آئے گا میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے بہت مشور و معروف آیت ہے اور اس آیت سے کیا بلکہ بشمار پورا قرآن کریم ہمارے نبی کی تعریف و توصیف میں ناظر ہوا ہے لیکن اس قرآن کریم کے اندر وہ اختیار مصطفیٰ اللہ نے بیان فرمائے آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے اللہ فرماتا ہے مَا آتاکم الرسول محبوب جو دیں وہ لے لو مَا آتاکم الرسول فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَلُهُ سَمْتَكُمْ اور جس سے روکیں جس سے منا کریں اس سے باز روو مفہوم آیت کریمہ اللہ نے کیا فرمایا محبوب جو دیں یہ نہیں فرمایا کہ جو تم لو وہ محبوب دیں گے ایسا نہیں محبوب جو دیں اچھا یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو تم لو وہ محبوب دیں گے وہ اس لیے نہیں فرمایا کہ کوئی ضروری نہیں کہ تم جو چیز مانگو وہ تمہارے فائدے کی جو لیکن محبوب تمہیں جو بھی کچھ دے گا وہ تمہاری دنیا کے بھی فائدے کی ہوگی اور آخرت کے بھی فائدے کی ہوگی اس لیے اللہ فرما محبوب جو دے اچھا جو دینے میں کوئی قید لگائی ہے کہ کیا نہیں دے سکتے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں جو دے مصطفیٰ کا اختیار کلی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی جو دے دے جس کے لیے جو چیز چاہے حلال فرما دے جس کے لیے جو چیز چاہے حرام فرما دے یہ اختیار بھی میرے آقا کو حاصل ہے اس لیے آلہ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کوئی کچھ بھی کہے ہم تو مالک ہی کہیں گے کیوں کہو گے بھائی کہ مالک کے حبیب ہیں مالک بھی ہم یوں ہی نہیں کہتے ہیں کہ جیسے اوروں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے ہم اپنے آقا کو ایسا ہی مالک نہیں کہتے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مالک کے حبیب ہیں اور جب مالک کے حبیب ہیں تو اللہ حبیب ہوا محبوب حبیب ہوئے اللہ محب ہوا اب محبوب و محمے کیا میرا کیا تیرا یعنی محبوب و محمے نہیں میرا تیرا ہمارے آقا کو اختیار کلی حاصل ہے جس کے لیے جو حلال فرما دے قیامت تک کے لیے جو چیز اس کے لیے حلال ہے اور جس کسی کے لیے بھی جو چیز حرام فرما دے قیامت تک کے لیے وہ چیز اس کے لیے حرام ہے ہمارے آقا کو اختیار کلی حاصل ہے اور اسی آیت کی روشنی میں ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو عقیدہ دیا لا ورب الارش رب محبت سے بولیں جو ملا اللہ فرماتا ہے جو دے اعلیٰ حضرت فرماتے جو ملا چونکہ ادھر مل چکا ہے نا اور جن کو مل چکا ہے وہ تو یہی کہیں گے نا لا ورب الارش جس کو جو ملا مدینے والے آقا سے ملا اور بڑھتی ہے گونین میں نعمت مدینے والے آقا کی تو جس کو بھرگاہ رسالت سے ملا وہ نبی کو مالی کو مختار مانتے اور جن کو نہیں ملا وہ بے بس و مہتاچ مانتے تم کو تمہارا مہتاچ اور بے بس نبی مبارد ہم کو ہمارا مالی کو مختار اور الحمدللہ ہم سب سنی رضوی بریلوی اپنے نبی کو مالی کو مختار مانتے اور مانتے ہیں کی نہیں اور یہ تو عقیدہ ہمارے آلہ حضرت نے ہم کو دیا ہے نا اور ایک شروع بتا دوں جو مسئلہ کے آلہ حضرت پر ہے آلہ حضرت اسی کے ہیں جو مسئلہ کے آلہ حضرت پر ہے آلہ حضرت اسی کے ہیں اور اگر کوئی امریکہ میں رہے مسئلہ کے آلہ حضرت پر ہے تو وہ آلہ حضرت والا ہے اور آلہ حضرت کے گمبت کے نیچے رہے اور مسلکِ آلہ حضرت پر نہیں تو وہ آلہ حضرت پر نہیں اس لیے مسلکِ آلہ حضرت پر ہی ہونا آلہ حضرت والا ہونا ہے ابھی ہم کتابوں کی روشنی بتائیں گے مسلکِ آلہ حضرت پر کون ہے نعرے ذرا مختصر لگائیے وقت بہت کم ہے کتابیں بہت زیادہ ہیں گفتگو بہت لمبی ہے اور استاذِ گرامی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب قادری وہ آپ کے گاؤں میں تشریف لہ چکے ہیں ان کا بھی بیان ہوگا ان کو بھی سننا ہے تو آپ تمامی حضرت نعرے مختصر لگائیں تاکہ گفتگو کچھ زیادہ ہو جائے حضرت جو ابھی مسلکِ آلہ حضرت پر ہے آلہ حضرت اس کے ہیں ہمارے آلہ حضرت نے فرمایا سب سے آلہ و آلہ کس کا نبی محبت سے وہ نے کس کا نبی ہاتھ اٹھا کر کے وہ نے کس کا نبی بس ہمارا نبی ہمارا نبی کہتے دنیا سے چلے جائیے قبر میں جب اٹھو گے فرشتے پوچھیں گے کس کا نبی وہاں بھی زبان پر نکلے گا ہمارا نبی اٹھئے بیٹھئے سوئیے جاگئے دس زبان پر یہی رہے سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی اچھا یہ ہمارا نبی آلہ حضرت نے کیوں فرمایا اس کو سمجھیں گے اجازت ہے سمجھا دوں آئی حضرت ایک حدیث پاک کی روشنے میں بتاتا چلوں آلہ حضرت نے یہ کیوں فرمایا کہ ہمارا نبی حضرت جابیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر یہ ارز کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون پیدا کیا مفہوم حدیث مبارک سب سے پہلے کون پیدا کیا گیا آقا فرماتے اے جابیر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا کس کے نور کو تمہارے نبی نبی کے نور کو نہیں یہ بھی فرما سکتے تھے ہمارے آقا اسی میں تو حکمت ہے ہمارے میں اور تمہارے میں اسی کو سمجھنا ہے جب وہاں تمہارا ہوا تب ہی یہاں ہمارا ہوا نبی فرماتے ہیں جابیر تمہارے نبی کے نور کو یہ نہیں فرمایا میرے نور کو اللہ کے نبی کے نور کو نہیں نہیں اے جابیر تمہارے نبی کے نور کو اس لیے آتہ بہت سارا لوگ ایسے ہیں جو اے جابیر مجھ کے نور نہیں مانتے ہیں جو مجھ کے نور نہیں مانتے ہیں حقیقت میں وہ مجھے نبی نہیں مانتے ہیں تم مجھے نور مانتے ہو اس لیے میں تمہارا نبی ہوں جو نبی کو مالک و مختار مانے نبی اسی کے ہے اور جو مختاج مانے نبی اس کے نہیں ہے ہم مالک و مختار ماننے والے ہیں مختاج ماننے والے ہیں ثابت ہوتا ہے نبی کس کے آئے ہمارے میں بولو ہمارے سر بھی بولیں ہمارے اور علیہ حضرت کس کے ہیں ہمارے کیوں جو مسلکِ آلہ حضرت پہ ہوگا آلہ حضرت اسی کے آلہ حضرت کسی کی پپنسی کسی کی جاگیر نہیں ہے مسلک پہ ہوگے تو آلہ حضرت تمہارے ہوں گے مسلک سے باہر آلہ حضرت سے باہر مسلک کے اندر آلہ حضرت کے ساتھ اور سنو حضرات ہم اور آپ سب مسلکِ آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں اور آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ہر قول ہر فعل ہر تحریر ہمارے لئے حجت ہے اور آلہ حضرت کے علاوہ بھی جو علماء حق علماء ربانی ہیں ان کی تحریریں بھی ہمارے لئے حجت ہیں ہم اندھے مقلد نہیں ہیں کہ آنکھیں بند کر لیں پھر بولتے جائیں آنکھیں بند کر لیں پھر لکھتے جائیں ہم اندھے مقلد ہیں آلہ حضرت کے علاوہ ہمارے جو اکابر اسلاف علماء ربانیین ہیں ان کی بھی تحریریں تقریریں ان کے قول ہمارے لئے حجت ہیں آئیے حضرات آئیے حضرات تمامی حضرات دیکھتے ہیں کہ آج کسی کے باپ کو گالی دے دی جائے تو آدمی لاتھی نکال لیتا ہے مارنے کے لئے آپ کو گالی دے دی جائے آپ لاتھی نکال لیں گے مارنے کے لئے کھانا پینہ بن شادی بھیا بن اور ذرا سوچو مسلمانوں اگر تمہارے نبی کو کوئی گالی دے تمہارے نبی کی کوئی توہین کرے اللہ نے قرآن نے فرمایا قل امکانا آباوکم وعبناوکم وإخوانوکم وعزبادوکم وعاشیغتوکم واموال مختلفتووها وقتارتو تخشوها كسادها ومساکین تردينها احبا الائکم من اللہ ورسولی وجہاد وصدوری اللہ سرماتا ہے مزمی آئیت کریم اگر محبوب تم اپنا امتنا سے فرما دے کہ اگر وہ اللہ سے اللہ کے رسول سے اگر محبت کرتے ہیں تو یاد لکھو رسولوں اگر تمہیں اپنے ماباپ سے زیادہ محبت ہے اللہ اللہ کے رسول سے اگر اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہے اپنے بلے اپنے کوٹھیوں اپنے روپی اپنے پیسے اپنے محلے اپنے گاؤں اپنے شہے اگر تمہیں زیادہ محبت ہے اگر اللہ اللہ کے رسول سے وجہاد وصدوری اور اللہ ترہہ میں جہاد کرنے سے تو اللہ سرماتا ہے تمہیں ازاق کے منتظیر ہو تم یہ سرمان ہو اور اللہ کبھی ناثر مانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے ازراعات آیت سے ثابت ہوا کہ ماں باپ بعد میں بہن بھائی بعد میں استعدار بعد میں گھر گاؤں شہر قصبہ بعد میں مصطفیٰ پہلے اگر نبی والا ہے تب تو بھائی ہے نبی والا ہے تب تو باپ ہے نبی والا ہے تب تو دوست ہے اور نبی والا نہیں تو بھائی بھائی نہیں تو دوست دوست نہیں وہ باپ باپ نہیں اور یاد رکھو مسلمانوں ہمارے مذہب کی بنیاد بھی اسی طرح ہے جو اللہ رسول کا دفعہ دار ہوگا اسی سے دوست دی کرو اللہ رسول کا جو خدار ہوگا اس کو دور سے مکھی کی طرح نکال کر پھیک دو اگر وہ ہمارے قریب بھی ہے قریب رہ کر دور ہے اور بہت دور ہے اور مصطفیٰ کا رفات دار ہے تو ہمارے قریب والے سے زیادہ قریب آئے اور قریب والا ہم سے دور والے سے زیادہ دور ہے اس اور اس پر اگر نہیں ہے تو وہ کیسا بھی صحیح ہم اس کو نہیں مانتے مانتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں مولانا صحاب ایسی تقریر کرو جو اس سے سب خوش ہو جائیں تو ہم مجمع کو اجازت دیتے ہیں کوئی ایسا موضوع ہم کو بتا دے کہ جس میں سب خوش رہے آپ لے کے آوگے حضرت نماز پر تقریر کرو یہ کہو گے نا ٹھیک ہم نماز پر تقریر کریں گے بے نمازی کو کیا کہو گے برا ایمت کرو کسی کو برا ایمت کھو یہ نمبر رسول ہے اس موضوع لکھ کر دے دو جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو اب موضوع لکھ دیا گیا نماز پر تقریر کرو تو ہماری شرط یہ کسی کو برا نہ لگے بے نمازی کو برا نہیں لگے گا آپ کہو گے کام کرو صیرت مصطفیٰ پر تقریر کرو وہ برا نہیں لگے گا آپ کہو گے علم خیف پر تقریر کرو ملکی میں علم خیف کو برا نہیں لگے گا آپ کہو گے کام کرو حضرت آدم کی صیرت پر گفتگو کرو جو سب سے بڑھائی بلیز انت سے نکالا گیا اس کو تقریر نہیں ہوگی آخر ایک بات بتائیے اسلام میں جب انٹری کی تھی تو پڑھا کیا تھا کیا پڑھا تھا پڑھا یہ انٹری گیت ہے اس کو بغیر قبول کیے ہوئے انٹری نہیں ہو سکتی ہے اور خالی زبانی پہلینے کا نام نہیں برکہ دل سے اس کے معانی اس کے مطالب کی دل سے تصدیق کرے دل سے مانے اچھا انٹری سے پہلے ہم گزارش کریں گے کہ ایسے انٹری کرو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اب پڑھئے امام صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا محمد احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں یہ علماء اکرام جانتے ہیں لا الہ الا اللہ یہی تو ہے نا انٹری کا پہلا جز کلمے کا پہلا جز لا الہ میں آپ کو آت کی سمجھ رہا ہوں اب اس کا ترانسلیشن اس کا تلزمہ دیکھئے لا کوئی معبود نہیں ارے کیا کر رہے ہو عیسائی حضرت عیسیٰ کی پوجہ کرتے ہیں دشمال لوگ اسے جو اللہ کے سوا دوسرے کو پوچھتے ہیں ہمیں ان کو تکلیف ہو رہی کوئی پینشن نہیں تم ان کو تکلیف کی پہنچا رہے ہو جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہیں اللہ سے شروع کرو کلمہ اب بتاؤ کوئی لا الہ کو چھوڑ کر اللہ سے کلمہ پڑو انٹری ہوگی ہرگز نہیں ہوگی اب پتا کیا چلا بغیر مخالفت بغیر رد کے بغیر برائی کے ہمیں اسلام میں انٹری نہیں ہے تم کہا جاؤگے ہم کو روکتے ہو ممبر پر تخریر کرو تو سنجیدگی سے کرو کسی کی برائی مت کرو تمہارے مولویوں نے نبی کو کتابوں میں گالی چھاپی یہ کہاں کا انصاف ہے ہم اگر تمہارے مولویوں کی کتابیں کھول کھول کے دکھائیں تو تم کہتے ہو سنجیدگی سے گفتگو کرو سنجیدگی سے تخریل کرو اللہ اور رسول کی باتیں بتاؤ اللہ اور رسول کو تم چھونٹا کہو اللہ کو چھونٹا کہو اللہ کو ماز اللہ گذاب کہو اللہ کی توہین کرو نبی کو مو بھر بھر گالی بھابیوں نے ایسا لکھا دو بندیوں نے ایسا لکھا نجدیوں کے موردیوں نے اپنی کتابوں میں ایسا چھاتا ہے تو تمہارے پریج میں درب ہونے لگتا ہے تم اصلاحہ اصلاحہ چلانے لگتے ہو اور بھولے بھولے سنیوں کے گاہ اور محلے میں جا جا کر کے تم ان کو نمراہ کرتے ہو مسلمان اجاز رکھو ان کی ایک پولیسی ہے جب یہ تمہارے پاس ہوتے ہیں آتے آتے تم سے نہیں کہیں گے آو آو نماز کی طرف آو آو حج کی طرف آو آو حج کی طرف آو آو زکاة کی طرف آو اس لیے ان کو معمید ہے کہ اگر ہم کسی سننی سے کہیں گے کہ نبی مر کے مکی میں مل گئے نہ وہ ہمارے قریب آئے گا نہ ہماری پاس سنے گا اگر ہم کسی سننی سے کہیں گے کہ تمہارے نبی ہم کو فائدہ نہیں سننانوں کو اپنے قریب بنانے کے لیے نماز کا سہارا لیتے ہیں روزے کا سہارا لیتے ہیں حج کا سہارا لیتے ہیں داری کا سہارا لیتے ہیں شراب سے دور رہو یہ گھرگے بلاتے ہیں جوا سے دور رہو یہ گھرگے بلاتے ہیں اور جب تم ان کے قریب چلے جاتے ہو ان کی بولی میں شانی ہو جاتے ہو ان کی جماعت میں چلے دیتے ہو اس کے رات میں تم کو اپنا یہ عقیدہ گھول کے بلاتے ہے جو ان کی کتابوں کے اندر چھپا ہوا بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں وہ آیتیں نکالتے ہیں قرآن کریم سے جن آیتوں میں ذاتی علم غیب کی نفل ہے ذاتی پرسنل اللہ کے سوا ذاتی علم غیب کوئی نہیں جانتا یہ ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ہے یہ ان آیتوں کو نکالتے ہیں سنیوں کو بتاتے دیکھو اللہ نے فرمایا کسی سے مدد من مانگو اللہ نے فرمایا کہت کوئی نہیں جانتا اللہ نے فرمایا کسی کی پوچھا مت کرو کسی کی عبادت مت کرو اللہ کے سوا اب بھولا بھولا سننی اس میں آکر دیرے 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 ان کے جان میں پستا جاتا ہے اور جب ان کی جماعت میں جانے لگتا ہے دیرے 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 وہ اپنا زہر پڑھاتے ہیں اچھا اگر اتنی تبلیغ کا شوق ہے تو مندر میں کیوں نہیں آتی ہو تبلیغ کلمہ پڑھانا ہے نا تو وہاں جاؤ جہاں گھنٹے بچتا ہے ان کو بتاؤ تو ہی کسے کہتے ہیں اگر زیادہ تبلیغ کا شوق ہے تو شراب اڈو پر جاؤ جہاں شراب پھی آ رہی ہے جہاں آیاشیہ ہو رہی ہے جہاں گھنٹا گھنٹی ہو رہی ہے تو وہاں کیوں نہیں تبلیغ کرتے ہو سنیوں کی مزید میں کیوں آتے ہو اس لیے یہ سنیوں کو کافر سمجھتے ہیں یہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں مشرق سمجھتے ہیں اس لیے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو کسی کے برائی مت کرو کسی کی غیبت مت کرو کسی کو گالی مت دو یہ کتاب کا نام ہے سرات مستقیم مسنیف کا نام ہے اسمائیل دہلوی اس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا اچھا ایک بات بتائی یہ آپ سب نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے ہم سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ اور زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بھائی حضرات جب نماز پڑھتے ہو تو پوری نماز میں کہیں نہ کہیں نبی کا خیال آتا ہے آتا ہے نا ہر سنی کو آتا ہے آنا چاہیے اور یہ تو کرم کی وعد ہے کہ آجائیں منہ ہم گناہ گار سیاہ گار بد گار یہ تو مدینے والے آقا کے گناہ گار پر کرم ہو جائے تو نیت باندھنے سے لے کر سلام آخر تک مصطفیٰ خیالوں میں رہے اور ایسے خیالوں میں گم ہو جائے سبحان اللہ وہ پھر نماز نماز نہیں مومن کی محران حدا دیئے لیکن آئیے وہابی دیوبندیوں کا عقیدہ دیکھئے اچھا ایک بات بتائیے ہم یہاں ان کی کتاب پڑھ سنائیں گے ان کو ہم گالی تو نہیں دے رہنا سب سے دقت یہ ہے کہ لوگ گالی کا مطلب ہی نہیں سمجھتے اگر سوال کرنو تو گالی کچھ پوچھنو تو گالی کچھ بتا دو تو گالی آخر گالی کا مطلب یہی ہے کہ کسی تو پوچھو تو گالی دے رہا ہے یہ ان کی کتاب ہے اسماعیل دہلوی کتاب کا کلر بھی لال ہے آواز سمجھ سکتے ہو کہ اس کے اندر کیا ہوگا اس کے صفحہ صفحہ نمبر ایک سو ارتالیس کتنا ہے ایک سو ارتالیس اب دیکھئے دیوبندی وہابیوں کا عقیدہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو آپ عقیدہ سنیے اور اس کے بعد فیصلہ کریے کہ نبی کی شان میں ایسی توہین کرنے والوں کے ساتھ کہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں کیا پانی کھا سکتے ہیں ہم سب سنیوں کے خیال میں نبی آتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں یہ نہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے لیکن وہابیوں کے خیال میں کیا دے سنیے اپنی بی بی کی زنا کے وسوسے سے اپنی بی بی کی مجانیات کا خیال بہتر ہے مجانیات سمجھ قربت مجانیات کا خیال بہتر ہے کس خیال سے اور شیخ یا اسی جیسے گھرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مہابی ہی ہو کہیے ماد اللہ یہ ہمارے آقا کو ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ نراب نسالت مہابی ہی ہو اپنی ہمت کو لگا دینا یعنی بیوی سے قربت مجانیات کی اور زنا کے وسوسے جو نماز کی حالت میں آپ کوئی زنا کا وسوسہ خیال کرے کہ ماذا اللہ میں زنا کر رہا ہوں اور حالت نماز میں ہے ماذ اللہ اور نماز میں خیال آ رہا ہے زنا کا اور بیوی سے مجانیات کا یہ خیال سے شیخ یا بزرور یا نبی کا خیال نے اکمی حمد کو لگا دینا اپنے بہر اور گبے کی صورت میں مستغرب یعنی ٹوٹانے سے پرا ہے کہیے ماذ ان کے عقید ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آجائے شیخ کا خیال نماز میں آجائے کسی بزرور کا خیال نماز میں آجائے کو یہ خیال ماذ اللہ ماذ اللہ زنا کے خیال سے پورا کہیے ماذ اللہ بیوی سے قربت کے خیال سے پورا بیر اور گبے کا خیال آجائے تو اس خیال سے پورا اب بتاؤ مسلمانوں ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے اس میں نبی کی توہین نہیں ہے اولیاء اقرام کی توہین نہیں ہے اب سنو مسلمانوں یہ ان کی نماز ہے یہ ان کی نماز ہے ان سے کو ہو تمہاری نماز تمہاری نماز میں بہن تمہاری نماز میں گبھا تمہاری نماز میں تمہاری بیوی تمہاری نماز میں زنہ ہم سنیوں کو ہمارے نبی کا خیال مبار تم زنہ والی نماز پڑھو ہم نبی والی نماز پڑھیں اچھا نماز ہے کس چیز کا نام بتا دو نماز کس چیز کا نام ہے رکو کا نماز ہے قیام کا نماز ہے قیرت کا نماز ہے سجدے کا نماز ہے نئی مسلمانوں نہ قیام کا نماز ہے نہ رکو کا نماز ہے نہ قیرات کا نماز ہے نہ سجدے کا نماز ہے بلکہ نماز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عدعوں اور سنتوں کا نماز سبحان اللہ سبحان حضرات یہ تو وحیویوں کا عقیدہ ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اردو بولا منرس دیوبن سے آئی اللہ کے رضول کو ماز اللہ اور اللہ کو جھوٹا لکھا گیا اس براہی نے کتاب کے اندر اب بتاؤ مسلمانوں جو تمہارے نبی کشان میں آئیسی آئیسی توہینے کرے اس سے سلام کروگے اس سے مصافح کروگے اس کے ساتھ دعوت کھاؤگے اس کو اپنے یہاں دعوت میں بلاؤگے اب بتاؤ مسلمانوں تمہارا ایمان کا کہتا ہے جو نبی کشان میں توہینے کرے نبی کشان میں گالیا بکھے نبی کشان میں گزرخ کرے اللہ کو چھوٹا کرے اور ایسے سے اگر سلام کروگے تو بتاؤ مسلمانوں تمہارا ایمان باتی رہے گا ایسے کے ساتھ کھاؤگے ایسے کے ساتھ دیوگے ایسے کو مسلمان بنوگے ایسے کو ایمان بنوگے ایسے کے ساتھ نماز پڑھوگے ایسے کی نماز پڑھوگے وہ ہمارا گستاخ ہے بھلوہے گی نہیں اب گستاخ چھوٹی ہو یا بڑی ہو گستاخ گستاخ ہوتی ہے توہین توہین ہوتی ہے اور جس کی عزمت جتنی بلد ہوتی ہے اس کی شان میں چھوٹی گستاخ بہت بڑی ہوتی ہے آئیے ازراد آج لوگ کہتے ہیں تطیر کو وہابی کیوں کافر کیوں نہیں کہہ دیو بندی کیوں نہیں کہہ دیو ہم نے تو اب تک اس کو کافر ہی نہیں کہا یہ ہماری احتیاط ہے نہ اس کو ہم نے آج تک دیو بندی کہا ہم تو اس کی کتابیں کھول کے دکھاتے ہیں اس نے کہا غلط لکھا اور شروع میں میں نے بتایا آپ کو جو مسرح کے آلہ حضرت پر ہوگا وہی آلہ حضرت والا ہوگا اور جو مسرح کے آلہ حضرت پر نہیں وہ آلہ حضرت والا نہیں اب معاملہ آگیا تطہیر پر ہاں رکی دو میں میں نے تطہیر کی کتابیں پڑھ سنانا بس تو کچھ نہیں آپ سن لیجی آپ بیٹھے ہیں آپ بھی سمجھ لیجی تطہیر کی کتاب تطہیر نے کیا لکھا تطہیر کا تو کوئی مرید نہیں ہے کوئی مرید نہیں ہے کوئی ماننے والا نہیں ہے ہم سب آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں بس باقی ہم کسی کو نہیں جانتے آلہ حضرت اور جو مسئلہ کی آلہ حضرت کو ہوگا باقی تطہیر کو کوئی نہیں مانتا نہ تطہیر کی عبارت کو کوئی مانتا ہے اگر کوئی مانتا ہے تو بتائے کی موسیقی دوشے ہی پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات مولانا تطہیر احمد رضوی یہ کتاب کا نام درمیانی امت بہت مشہور معروف کتاب ہے آپ تمامی حضرات نیت پر وارسپ پر تمامی بارتیں سنتے ہوں گے میں سرسری طور پر آپ پر محمد صاحب کیا پریشانی ہے یہاں پر صرف تطہیر کی عبارت کو سنایا جائے گا پڑھ کے عبارت کو سنایا جائے گا علماء وہاں پر بیٹھیں گے جلسے کے بعد جلسے کے بعد بیٹھیں گے جب سنائی جائے گی تو بھی تو سمجھیں گے آپ سن لیجئے جلسے کے بعد کمیٹی سے بات ہو گئی ہے پرورام کے بعد جو بات کریں گے پرورام کے بعد بات کریں گے جو بھی اتراز ہوگا آپ کو پرورام کے بعد پرورام کے بعد ہی گفتگ ہوگی امام صاحب آپ بیٹھئے اتمنان شکون کے ساتھ سمجھئے اگر آپ کو کچھ غلطی لگتی ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے مہینہ جو آپ دیکھئے امام صاحب خاموش خاموش جاؤ نہیں تطہیر کی عبارتوں پر آپ کی کوئی پریشانی ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کو بڑھ جائیں اتمنان شکون کے ساتھ ہم یہ بیٹھے ہیں سمجھانے کے لیے آپ کو بڑھ جائے بڑھ جائے آپ لوگ بڑھ جائے خاموش بلکل خاموش بڑھ جائیے اگر آپ کو غلط لگتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو ہاں بلکل آپ خاموش ہو جائیں بلکل نہ بولیں ایک دم خاموش ہو جائیں خاموش ہو جائیے خاموش خاموش ایک دم خاموش بڑھ جائیے خاموش کے بڑھ جائیے السلام علیکم اللہ بہت سوائی آپ حضرت اطمیران و سکون کے ساتھ بیٹھیں دیکھئے جو بھی مسئلہ ہوگا بہرحال آپ اس کو سنیے اختلافی بات کوئی نہیں ہوں گے بھائی غوصبائی 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 آپ حضرات اختلانہ سکون سب گل بڑھ کی ہیں حضرت غلط آپ کو بھوپس سمجھنے میں سمجھانے کیلئے موجود ہوں ایک منت ایک منت سنیدیٰ حضرت آپ لوگ خاموش کے بڑھ جائیے ایک منت ایک منت خاموش کے بڑھ جائیے آپ تمامی حضرات سنییے ہلو آپ تمامی حضرات خاموش کے بڑھ جائیے تمام لوگوں سے قلعائش ہے لبت کا محاول بنائے больш moment کریں گے کہ تطہیر صحیح ہے کہ کون صحیح ہے یہ امام صاحب ہے آپ کے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اب معاملہ ان کے ہوا میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اب یہ بتائیں بس بیٹھ جائے آپ لوگ آپ تمامی عدد بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے حضرات بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ لوگ پرام کے بعد بات ہوگی جس کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے جو پرام کے بعد آپ تمامی عدد آسکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں لہذا یہ درمیانی امت کتاب ہے مولانا تطہیر کی میں پہلی پوچھ دیا میں نے کہ کوئی مولانا تطہیر کا ماننے والا تو نہیں ہے میں کسی کے پہل کو گالی نہیں دیا ہوں میں کسی کے پہل کی کوئی برائی کر رہا ہوں مولانا تطہیر کو تو کوئی نہیں مانتا ہے امام صاحب مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں یس یا لو آپ مانتے ہیں کون علماء رسول اللہ مانتے ہیں آپ سنیے آپ سنیے اب سنیے عبارت میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں یہ دیکھئے چھاسی نمبر صفحہ نمبر چھاسی ایک منت صفحہ نمبر چھاسی انہوں نے اپنے کتاب درمیانی امت صفحہ نمبر چھاسی کو لکھا کہ میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کس میں جو تفیعت الایمان کتاب کے اندر لکھا اللہ کے سامنے سب بیواز ہیں میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں اور واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں اس میں ہم متفیق ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ ہم سنیوں پاقیدہ ہیں ہم اللہ کا کو کسی کو اللہ کا شریک نہیں پھیلاتے ہیں اور جو اللہ کا شریک پھیلاتے ہیں وہ مشریک ہے اللہ کے شریک اللہ کو شریک دھالنے والا مشریک ہے ہم کسی کو شریک نہیں دھالاتے ہیں واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں چھوٹے ہو یا بڑے سب اس کے بندے ہیں کوئی ٹائنشن نہیں سب بندے ہیں نبی بھی بندے ولی بھی بندے غوظ بھی بندے اقتاب بھی بندے اولیاء بھی بندے علما بھی بندے ادام بھی بندے خواز بھی بندے سب اللہ کے بندے ہیں اب آئیے آگے ہاں تک تو کسی کو انکار نہیں اور اس کے مخلوق ہیں بلکل بے شک سب اللہ کی مخلوق ہیں اللہ سب کا خالق ہے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے یہ انسنیوں کا عقیبہ ہے الحمدللہ اب آگے سنیے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کس میں کہ اللہ کے سامنے سب بیبس ہیں لیکن بیبسی میں سب برابر ہے یہ کہاں سے کہہ دیا اسماعیل دہلیمی نے کہاں سے کہہ دیا مطلب یہ ہے کہ بیبس تو ہیں لیکن سب کی طرح بیبس نہیں اب آئیے آپ کہیں گے اس میں نبی کا نام نہیں لیا اس میں کیسے بیبس کہہ دیا اب آئیے حضرات مفتی عبد الرحمن صاحب نے کیا اس لطاب کا رد تو انہوں نے کچھ اور الزامات کی تردید لکھی مولانا تطریر احمد رضی بریلوی یہ کچھ اور الزامات کی تردید اس صفائی میں لکھی انہوں نے درمیان امت کی اس کے اندر لکھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ میں سمجھتا ہوں محتاج کا لفظ عرف میں بیبس سے زیادہ نامناسب خیال کیا جاتا ہے تو سن کو محتاج کہا جائے تو شاید اس کو زیادہ تقریف ہوگی بیبس کہنے سے تو آلہ حضرت امام اہل سنت نے جب حضور کو اللہ کا محتاج کہہ دیا تو میں نے انبیاء علیہ کو اللہ کے سامنے بیبس لکھ دیا تو اس میں حیرت کیا بات ہے اب آئیے احتمال سکون رکھئے اب اس پر میں آلہ حضرت کی روشنی میں گفتگو کروں اب اس کی کتاب انکر دیتے ہیں اب آلہ حضرت کو سنتے ہیں آلہ حضرت نے محتاج لکھا یہ انہوں نے اس کتاب میں تحریر کیا آلہ حضرت کے اوپر الزام کہ آلہ حضرت نے محتاج لکھا اچھا آلہ حضرت نے محتاج لکھا تم نے اس کتاب میں لکھا محتاج کہنا کیا ہے آئیے حضرت انبیاء علیہ کو اللہ کا محتاج کہنا کیا ہے آئیے حضرت یہ فتاوہ تاجو شریعہ ہے عزرین صاحب کی جلول اس میں محتاج کہنے والے پر کیا حکم ہے وہ دیکھئے کسی نے سوال کیا خدا فرماتا ہے قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں سب تیروں پیغمبر کسی نے کہا سائل نے سوال کیا فتوے کے اندر اب عزرین میاں صاحب کیا جواب دیتے ہیں عزرین اس نے تطیر نے کہا آلہ حضرت نے محتاج لکھا میں نے دیوست لکھ دیا تو حیرت کیا ہے اب آئیے دیکھئے کسی نے سوال کیا خدا فرماتا ہے قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں سب تیروں پیغمبر خدا فرماتا ہے قرآن کے اندر میرے مختار ہیں سب تیروں پیغمبر اگر یہ غلط ہے تو اس کا پڑھنا اور ان پر داعت دینا کیسا ہے اب جب آپ سنیے محتاج کہنا کیسا ہے مختار کہنا کیسا ہے پہلا شیر قرآن کریم پر اس کرا جھو کونسا شیر محتاج والا کہ قرآن میں کہیں نہیں ہیں کہ ہم یا اور یا محتاج ہیں محبت سے بولے عزرین یا صاحب نکھ رہے ہیں قرآن میں کہیں نہیں ہیں کہ انبیاء اولیاء اللہ کے محتاج ہیں پہلا شیر قرآن کریم پر افترہ انبیاء اولیاء کی احانت پر مستمل مطلب انبیاء اولیاء کی توہین مستمل اعلی حضرت پر انبیاء اولیاء کی توہین کرنے ہوگا الزام لگایا کی نہیں امام صاحب بعد میں کیا ہوگی سب سب کو جبھی سامنے ہے بعد میں بھی کر لیجئے گا دیکھئے اس نے انبیاء اولیاء کی توہین کرنے کا الزام اعلی حضرت پر لگایا کی نہیں لگایا اور سنو حضرت آگے دیکھئے ایک میں امام صاحب پرآن کے بعد پرآن کے بعد گفتو کریے گا آپ نہیں پرآن کے بعد گفتو میں سب کو مخاطب کر رہا ہوں پرآن کے بعد آپ گفتو کریے پرآن پر پیچھر جائیے پرآن کے بعد گفتو کریے گا آپ ہی مجھے مخاطب نہیں کر رہے ہیں آپ کو چلیئے آپ مخاطب نہیں آئیے حضرت سنیے انبیاء اولیاء کی احانت مجتمل ہے آپ اس نے انبیاء اولیاء کی توہین کی کی نہیں یہ دیکھئے اعلی حضرت کے اوپر الزام لگایا کہ انبیاء اولیاء کی اعلی حضرت نے توہین کی مہتاج کہہ کر اب آئیے یہ تو ہو گیا اب آگے تحریف فرماتے ہیں ہاں کہ اس توہین آمیز جملے کی نسبت آگے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے مطلق بلا تخصیص کسی کو خاص نہیں کیا بلکہ عام طریقے سے فرمایا واللہ الغلیجو وانتم الفقراء اللہ بے نیاز ہے تم سب اس کے مہتاج ہو اس قسم اس میں کسی قسم کی تخصیص نہ فرمائی تو انبیاء اولیاء کی تخصیص انبیاء اولیاء کو اپنی طرف سے مخصوص کرنا ان کا نام لینا از خود ہیں قرآن پر پڑھا ہے انبیاء اولیاء کا نام لے کر یہ کہنا کہ قرآن میں ہے انبیاء اولیاء اللہ کے محتاج ہیں یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن پر چھوٹ باننا آئے ہیں ایسا قرآن میں کہیں نہیں ہے آئیے حضرات یہ تو جو ہو گیا اب آلہ حضرت نے لکھا کی نہیں ہے دیکھ لی فتاوہ رضیہ شریف جلد نمبر چھے اس میں بے بس لکھا بہت شور مچایا نبی کو نہیں کہا نبی کو نہیں کہا نام نہیں لکھا یہ نہیں لکھا وہ نہیں لکھا اس میں کلیر کر دیا اس میں کلیر کر دیا کہ ہم نے اللہ کے سامنے لکھا بھی فتاوہ رضیہ شریف کی ہے سامنے کا لفظ اللہ کے سامنے کسی کو بے بس کہنا کیا ہے یہ بھی آلہ حضرت سے سنیے آلہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے اسمائیل دہلوی کے رض میں اسمائیل دہلوی جس سرات مستقیم جس کی کتاب ہے تفریت العیمان کے اندر اس نے یہ لکھا اللہ کے سامنے چھوٹے یا بھلے وہ سب بے بس ہیں اسمائیل دہلوی کہیں ماذ اللہ کہیں ماذ اللہ سب اللہ کے سامنے بے بس ہیں تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے الاستندار یہ آلہ حضرت سرکار کا رسالہ ہے الاستندار اس نے آلہ حضرت نے اللہ کے سامنے سامنے اس کا رجوع مہار ہے اللہ کی شان کے آگے سامنے چمان سیدہ زلین ماذ اللہ بے بس لکھا چھوٹے بھلے سب بے بس ہیں یہ تو توہین ہے اور اللہ کی شان کے آگے اللہ کے سامنے بے بس آلہ حضرت فرماتے ہیں رب کا مقابل سمجھے رسول کو رب کا مقابل سمجھے رسول کو اپنا شرک بھلاتے یہ ہیں حضرت خموشی رکھئے اور سمجھنے کی کوشش کیے نعرے بازی من لگائیں آئیے حضرت تکمیلات نمبر پانچ اور چار یہ دیکھیں رب کا مقابل سمجھے رسول کو اپنا شرک بھلاتے یہ ہیں ان کی عزت کن کی مگینے والے آقا کی ان کی عزت حق سے جدا ہے نبی کی عزت رب سے جدا ہے دونوں کی طول نہ طول کہ یہ زیادہ ہے کہ یہ کم ہے اس کے سامنے دونوں کی طول کراتے یہ ہیں آگے دیکھیں تکمیل نمبر چھے وہاں چمار سے بھی ظلیل کہا یہ اسماعیل دہلوی کہا چلا ہے اسماعیل دہلوی کہ وہاں چمار سے ظلیل کہا یہاں ذرہ ناچیز سے بھی کم تر یہاں چوہلے چمار سے بھی بد تر کہ وہ پھر انسان ہے اور انسان کو عزت بخشی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم اور اپنی گالی کا پردہ یہ رکھا کہ ہم نے تو اللہ کی شان کے روبرو کہا کہیے ماد اللہ اللہ کی شان کے روبرو کہا یہاں کہا ہم نے تو اللہ کے سامنے کہا ہے اللہ کے سامنے کہا ہے یہاں کہہ رہے ہیں عالی حضرت اسماعیل دہلی کے رد میں کہ اپنی گالی کا مطلب نے توہین کی اور توہین کا پردہ یہ رکھا کہ ہم نے تو اللہ کے روبرو کہا ہے اور اقول مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ظالموں نے اللہ ہی کی شان کی قدر نہ کی ظالموں نے اللہ ہی کی شان کی قدر نہ کی اللہ رب من عزت ایک قوم کا حال بیان فرماتا ہے یوی دھونا ان یفررقو بین اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسولوں میں جدائی ڈالنی چاہتے ہیں اور آگے فرماتا ہے اللہ اولائی کا هم القافعون حقا یہی حقیقی کافر ہیں اور اللہ رسولوں میں جدائی ڈالنا ہے ان کی عزت ان کی عزمت اللہ کی عزت و عزمت سے جدا حاشا للہ انبیاء کی شان اللہ ہی کی شان ہے آلہ حضر فرماتے ہیں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ آگے فرماتے ہیں حاشا للہ انبیاء کی شان اللہ ہی کی شان ہے انبیاء کی عزت اللہ ہی کی عزت ہے انبیاء کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے دیکھو ایمان دیم نے فرمایا کہ غیر خدا کے لیے توازے حرام ہیں پھر علماء بغیرہ ہم معزمان دیم کے لیے توازے کا حکم دیا اگر ان کی عزت اللہ ہی کی عزت نہ ہوتی تو ان کے لیے توازے حرام ہوتی قال اللہ تعالیٰ فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعَا سَارِي عزت اللہ کے لیے ہے اور فرماتا ہے وَلِلَّهِ لُعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلُمِنِيهُ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان وَاللہ ہی کے لیے ہے اگر ان کی عزت عزتِ الہی سے جدہ ہوتی کن کی آقا کی ہمارے اور آپ کے نبی کی ہمارے اور آپ کے آقا مولا کی حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اگر اللہ کی عزت سے جدہ ہوتی تو عزت کے حصے ہوتی عزت کی حصے ہوتیتے آگے فرماتے ہیں ساری عزت اللہ کے لیے نہ ہوتی تو اس نے اللہ ہی کی شان کو چمعہ سے بدتر ذرہ ناچیس سے کم تر کہا کس نے اسماعیل دہلوی نے اور کہا اقول ساری علیہ وسلم وہی ساری وجہ جو ہے وہی فرق ڈالنا ہے کس میں نبی میں اور خدا میں فرق ڈالنا کہ اس نے انبیاء و علیہ کو خدا کے مقاتل ایک مستقل ہستی سمجھا مستقل ہستی ایک مستقل سار اللہ سے جدہ اللہ سے علاق مستقل ہستی سمجھا اور ہستی سمجھ کر وہاں کہا اللہ کی شان کے آگے وہاں کہا اللہ کی شان کے آگے اور یہ یہاں کہا اس کے روبرو آگے اور روبرو مقابل ہی کو کہتے ہیں گنگوہی نے اسی ملعون قول کا چاک سلانے کو اپنے فتاوہ حصہ اول سفہ نمبر ستا سی نے اس لفظ کی تصریح کی کہ فخر عالم حق تعالیٰ کے مقابلے میں یہ ان شرک پرستوں کا کھنا شرک ہے اللہ کے سامنے نبی کو بیبس کہنا موتاج کہنا مازاللہ یہ شرک پرستوں کا آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں کھنا ہوا شرک ہے اب آئیے حضرات آلہ حضرت نے موتاج لکھا کہ نہیں لکھا نہیں لکھا ہم بھریلیوں کا عقیدہ ہے نہیں لکھا ہمارے حضرت اپنے آقا کو مہتار نہیں لکھ سکتے اور انہوں نے ہمارا ایمان بچایا اور ہم کو یہ سہن دیا میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبی ہم سب نبی کو مالک مختار ماننے والے ماننے والے ہیں سب اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو معاملات میں ہم لوگوں کے کشیدگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پور فرمائے اور آپس میں اتفاق اور اتحار عطا فرمائے اور دینی مذہبی معاملے میں مذہبی معاملات کو سمجھنے کا صحیح طریقہ اور صریح عطا فرمائے اب آگے آئیئے یہ چھتی جلح ہے آلہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو کی جس میں آلہ حضرت نے تحریف فرمائے ایک سو چھبیس یا پچیس چھبیس دیکھئے حضرت آلہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کیا گیا کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع مفتیل اس مسئلے میں کہ زید نے کسی آل مولوی نے اسنہ بعد میں باز کرنے کے دوران باز کرنے کے بیچ تقریر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سرکار کی جانب نسبت کر کے ان کلمات کا اطلاق کیا ایسا کہا کہ نعوذ اللہ آپ یقین غریب مسکین قیم آلہ بیچارے یتیم مسکین بیچارے سے کہیے ماد اللہ اور جب چند اشخاص نے چند لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا جا کر سمجھایا غالبا آپ نے یہ الفاظ نہیں کہے ہوں گے لوگوں نے آگے بتایا بعد میں جو پرام ختم ہو گیا تو مولانا صاحب جنہوں تکریر کی ان سے کہا غالبا آپ نے یہ الفاظ نہیں کہوں گے آپ انکار کر دیجئے کہ ایسا میں نے نہیں کہا آپ کہ مناسب ہے کہ آپ اظہار انکار فرما دیں آپ کہ میں نے ایسا نہیں کہا تو کہنے لگا میں نے تو یوں ہی کہا اللہ رب عزت جللہ شانو قرآن عظیم نے ووجدہ کا دالن فرما رہا ہے جب ایک نوار مولی صاحب نے ان سے دریافت کیا پوچھا تو ان الفاظ کے کہنے سے انکار کیا کہ بنے ایسا نہیں کہا زندہ بار زندہ بار زندہ بار اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت دیکھو دیکھو نایہ محبت محبت رحمان صاحب مناظر اہل سنت خالی 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 بیدی دیکھئے سنت اللہ محبت رحمان صاحب خالی جیس اس خالی بیان اور آگے آئیے حضرات یہ بہت لمبا چورہ تغیر فتح ہے آگے آلہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ضائد برقائد جس کے حال سے سوال ہے اگر قسمہ اول میں ہے تو ضرور اس پر حکمہ بفر ہے سائل نے اس کا پڑا کلام مقلہ کیا جس کے سیاہ سے اس پاس سے حال پھلتا اگر اگر اس قسم کے میں بچنی جائے تو قسمہ سوم ہوگی یعنی مدعی علم بنتا ہے بہت کہتا ہے تو مسلمانوں کی حلائے کرنے پر بھی بازنہ مصورنہ یہ سب ان کے تین الفاظ سابقہ پر ہے لہا لفظ بیچارہ جہاں سب سے سخت پر ہے بیچارہ وہ کہ کسی بلا میں گریفتار بے کس بے بس بے یار بے یار بے یار جو اس کے خلاص کا کوئی حیلہ نہ پائے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لفظ پر افترہ اور قرآن عظیم کی تقضیب اور کفارہ ملائینا کی تصدیق ہے جنہوں نے پکا تھا رماز اللہ رب العالمین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا آئیے حضرات آگے فرماتے ہیں آلہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو اس عربی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں وَبَا جَدَكَا آئِلَن سَعَغْنَا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حاجت من پایا غنی کر دی کیا میں حاجت من پایا حاجت من پایا غنی کر دی اب آلہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اب ہمارے آقا حاجت من ہو گئے حاجت من ہو گئے اب نبی کو حاجت من کہنا بھی چاہیے لئے کیونکہ اب حاجت من ہو گئے وَجَلْ حاجت من ہو گئے تو حاجت من بی کا وقت ضائع ہو گیا اب نبی مالک و مختار ہو گئے تو جو نعالہ حضرت یہ فرمائے کہ اب حاجت من کہنا بھی جائز نہیں وہ نبی کو محتاج کیسے کہیں مَعَذَ اللَّهُ تو یہ ہمارے آتا حضور آلہ حضرت حضور اللہ تعالیٰ حضور اللہ تعالیٰ افترح ہے بہتان ہے اور دنیا اور دین پچنے یہ کتاب رکھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی بہت ساری خباصت حرین کی اس کے اندر ساتھ طریقے سے حیدی لکھی گئی خطائیں بھول چون بزرگوں سے بھی ہوئی ہیں مَعَذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ زِنہ کی تحمل صحابہ پر لگائی کہ زِنہ کاری مَعَذَ اللَّهِ صحابہ سے ہوئی ہے آؤ دین پر چلے کتاب رکھی ہوئی ہے اور ذکرِ صدا امام حمد رضا یہ کتاب رکھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی بہت سارے عالی حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ ہو کی کتابوں کا سہارہ لے کر مَعَذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهَ تَبَالَكَ وَتَعَلَى ہم سب اہمِ سُلَّت کو ہر باطل فرقے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باطل فرقوں کی باطل پرستی کو سنخنے کی اقل سلیم عطا فرمائے مَنے جو کُر بھی ارس کیا ہے بھارگاہ مولا میں قصدن صحابان محمن جو غیبی ہو گئی ہیں اللہَ تَبِالَمِانَ case سَن كُرْخَرْخَرْخَرْخَرْخَے اللَّهِ عَلَى بِقَالَى ہُسَلَاءً камín اُسَل تَبَالَكَ فَّرْخَرْكَ اَلَا حَنَاتِ نِنَ PARA اَلَّا حَنَاتِ نِنَّا حَنَاتِ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم امام ابن لیت صاحب جو خطیب امام صورف کے ہوئے ان کی ناشریف ہونی تھی لیکن ٹائم نہ رہنے کی بنا پر ان کو نہیں بولایا گیا اور حضرت سے میں مادرت چاہتا ہوں کہ ٹائم نہیں تھا اس لئے آپ کو مدہو نہیں کیا گیا حضرت ابھی ابھی آپ لوگ یہ ہوئے ہیں حضرت اللہ مولانا خوسید عالم حشبتی سے آپ تکلیر سماعت فرما رہے تھے یہ تو ابھی آپ نے ایک شاگرد سے سماعت فرمایا ہے کیسے ایک شاگرد سے آپ نے سماعت فرمایا ہے استاذ کھڑا ہے یہ ایک شاگرد کو برداشت نہیں کر پائے تو میں سمجھتا ہوں استاذ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا گلشن رضا گلشن میرے رضا کے آباد ہو گئے گلشن میرے رضا کے آباد ہو گئے جتنے تھے سب تطہیری برباد ہو گئے گلشن میرے رضا کے آباد ہو گئے جتنے تھے سب تطہیری برباد ہو گئے اور پیدا ہوئے وہاں بھی تو شیطان نے کہا پیدا ہوئے وہاں بھی تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے حضرات اب آپ لوگوں کے سامنے عالم نویل فاضل جلیل عالم شہیر حشمتی شفزیر خطیب ایمان خطیب اہل سنت قاتع نجدیت توتہ تحریت ناصر مصرق اعلی حضرت استاد اسادزہ استاد گرامی حضرت اللہ مولانا مفتی عبد الرحمن صرف شاہ فبلہ حشمتی استاد الجامت الحشمتیہ پیلی بیشریف سے میں معدبانہ طور پر مزارش کروں گا اس شیر کے ساتھ بادشاہ وقت جو تھا وہ بکھاری ہو گیا بادشاہ وقت جو تھا وہ بکھاری ہو گیا کربلا والوں کا دیکھو فیض جاری ہو گیا کربلا والوں کا دیکھو فیض جاری ہو گیا آج کا جلسہ کئی جلسوں پہ بھاری ہو گیا جا۔ اپنے جیسا کہہ رہا ہے عقل کا یہ فیض ہے اپنے جیسا کہہ رہا ہے عقل کا یہ فیض ہے ہندو اور نیفال والے جانتے ہیں سب ہی نے ہندو اور نیفال والے جانتے ہیں سب ہی نے دیکھنے میں دولہ بطلہ بھولنے میں شید آپ لوگوں کے سامنے مفتی عبد الرحمان صاحب ممبر رسول پہ جلوہ بار علمائی زبیل سرام نفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمان و السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ اللذی عبدال افلاک والاردین والسلاة والسلام علی من كان نبی وآدم بین المائی وطین وعلا علیه وآصحابه اجمعین اما بات فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤو اللہ المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین جذباتِ محبت کا کیسا یہ فسانہ ہے پھیلے سمٹے تو دلِ مومن اور پھیلے تو زمانہ ہے سمٹے تو دلِ مومن پھیلے تو زمانہ ہے اور کسی نے کہا تھا جب حسن تھا ان کا جلوہ نومہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نومہ انوار کا عالم کیا ہوگا اور ہر کوئی فیدہ ہے بندے کے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بندے کے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ عرصِ مقدس کیا کر کے ہیڈنگ ہے عرصِ خاجہ غریب نماز عیدِ سنیاں تو اسی کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ گوش گزار کریں گے آپ کے کچھ گوش گزار کریں گے آپ حضرات غور سے باتوں کو سنیے سرکار اچھا یہ خانقاہِ حشمتیہ کا تُررہ تیور جو کچھ بھی آپ کہہ لیجئے تُررہ امتیاز ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہم بزرگوں سے اور اللہ و رسول سے عشق و محبت پت کروانے میں اپنی پوری طاقت جھوک دیتے ہیں یہی ہے سرکار سے محبت کیجئے بزرگوں سے محبت کیجئے اتنا بڑا مجمع ہے مجمع تو بہت اچھا ہے بہت بڑھیا مجمع ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ حضرات ہاتھ اٹھا کے ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ہم یا ہماری خانقاہ بزرگوں سے محبت کے لیے پوری طاقت جھوک دے رہیے تو غلط کر رہیے یا صحیح کر رہیے ہاتھ اٹھا کے بولیے ہم نے آپ سے کبھی کہا بلکہ کبھی کہ آپ میرے خیال سے ہم پہلی بار آئے ہیں دیکھا بھئی نہیں کیے ہوگئے آپ اس سے پہلے جیسے آپ کی بولی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہیں کہیں میری بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ ہم جہاں کے ہیں وہ تو اثر ہونا ہی ہے آپ جب ہم سے پون پر بات کرتے ہیں تو کچھ دیتے تک سوچتے ہیں کہ یہ کہے کیا رہے ہیں اب اس میں کبھی کبھی تو ایسے ہاں ہاں کر دینا پڑتا ہے کیونکہ بار بار کتنی بار آدمی کہے گا آئیں 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 کتنی بار آدمی کہہ پائے گا یہ بھی مسئلہ پڑتا ہے اس لئے ہاں ہاں کہے پھر اچھا یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ سامنے والا نہ جانے کیا کہہ رہا ہے اس پر ہاں ہاں کہہ دیں وہ بھی صحیح نہیں ہے بڑا کل عجیب و غریب مسئلہ تو بہر کہے ہم یہ بتا رہے دیں آپ کو کہ سرکار کی محبت اور بزرگوں کی محبت یہ بہت ضروری چیز ہے اس پر ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں بلکہ سرکار کی محبت کے بارے میں تو عالی حضرت نے لکھا کہ اللہ کی سرطہ و قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہم نے کبھی یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ میرے باپ سے محبت کیجئے میرے باپ کو گلا کر کے پچاس زار دے دیجئے مجھے اٹھا کے آسمان پہ بیٹھا دیجئے سمجھے آپ خانکہ حشوتیہ نے یا اس سے جڑے بھی اس فرد نے یا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کے باپ سے محبت کرو نہیں جب جب کہا ہے تو یہ ہی کہا ہے یہ پہلی بار بلائے ہو پہلی اور لاشٹ کر دینا پھر کبھی نہیں بلانا چلے گا مصطفیٰ کا دامن کبھی نہ چھوڑنا ہے نبی سے الگ کبھی نہ ہونا ہے سمجھے آپ اس لیے کہ مجھے مجھے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دو اور کہیں پہنچا دو جتنی طاقت ہو نہ جانے کس سے کس سے نماز دو لیکن اس نوازنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کیا سمجھے آپ کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر سرکار کی محبت میں کمی رہ گئی تو ہاں اگر ادھر مکمل ہے سب تب سچی نیت کے ساتھ اگر ہماری عزت کریں گے تو اس کا بھی بھلا پھر ہوگا اس پر بھی فائدہ ملے گا سمجھے آپ لیکن سب سے پہلے وہ صحیح کرنا ضروری ہے اللہ سمجھ ہوتا فرمائے قبر کی منزل میں جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے نکیرین آتے ہیں آدمی اٹھا گھر کے لے کے قبر میں جاتے ہیں رکھا جاتا ہے بخاری شریف میں آیا اِذَا عُوزِ الْمَيَّبُ فِي قَبْرِهِ فَأَتَاهُ مَلَكَانُ فَيُقْ عِدَانِهِ فَسَأَلَاهُ مَنْدَبُوْكَا مَا دِينُوْكَا مَا کُنتَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ قبر میں فرشتے آکے یہ نہیں پوچھتے کی عبد الرحمن کو مانتا تھا کی نہیں مانتا تھا یہ نہیں پوچھیں گے قبر میں میرے بھاپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اب بھی نہیں سمجھے گا کیوں پھٹک رہا ہے قبر میں اگر سوال ہوگا تو صرف اور صرف ہٹو جو چاہوں گا مصطفیٰ کی ذات کا سوال ہوگا سبحان اللہ نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یاد رکھو اللہ کے بارے میں سوال ہوگا تیرا رب کھو نہیں دین کے بارے میں سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے لیکن محبتین علماء یہ کہتے ہیں تین سوال میں جنت کا ٹکٹ جو ملے گا مصطفیٰ کے پہچانے پر ملنے والا ہے کہی اور سے نہیں ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سمجھتا فرمائے نبی کا دامت نہیں چھوڑنا یہی پیغام کیا یار یہی ہمارا جرم ہے یہی ہمارا جرم ہے جو ہم آپ کو سرکار کی محبت اور گزرگوں کی محبت کا پیغام دے دیں اللہ سمجھتا فرمائے آج نا جانے کتنے سال سے خانقائے ہشوتی خدمت کر رہی ہے شیر بے سے سنت گئے بولے میں مر جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے یہ پیغام دے کے گئے اور یہ بتا کے گئے کہ پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے پائے رسول تھام لے اور کیوں یہ پیغام نہ دیتے آلہ حضرت کا پروردہ تھے وہ امامِ عشق و محبت نے امامِ عشق و محبت نے امامِ عشق و محبت نے آلہ حضرت کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا تھا یاد رکھے گا آج لوگ تو نا جانے کیا کیا کہتے ہیں ہم کہتے یہ عزت مان لیا بولے یہ عزت مان لیا بولے یہ عزت مان لیا بولے آلہ حضرت نے یہ کہہ دیا مانا آلہ حضرت نے ہمیں یہ کہہ دیا مانا عالی حضرت کے ہمیں یہ کہہ دیا مانا یاد رکھو ساری عزتیں اور سارے خطابات جو عالی حضرت نے دیئے ہیں سم مانتے ہم مگر سب کو ایک طرف رکھ دو اور روحانی بے کا ایک طرف رکھ دو والد مرافی کے ایک طرف رکھ دو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے اور بجرگوں کی محبت میں جلائے بجرگوں کی محبت میں اٹھائے تو قبر میں آئے یہ سوال کرنے پوچھیں گے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ماکنتا تقول کیا کہتا تھا کیا بلتا تھا نبی کے بارے میں سمجھے آپ اب ذرا دیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا اچھا ایک بات اور یاد آگئی کہیے تو کہ جاؤں گی ایک بات یاد آئی یہ حضرت کی حدیث پاک جو ہے بہت ساری کتابوں میں حدیث کیا ہے مشکات بابو اس باتے عذابیل قبر کے اندر موجود ہے شروع میں اب ایک شروع کا مطلب یہ بھی نہیں کی پہلہ صفحہ مطلب پندرہ بیس صفحہ کے اندر اندر دیکھئے بابو اس باتے عذابیل قبر کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس کی شرح میں ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے میرات المنا جی حوالے کو نوٹ کرو میرات المنا جی اللہمہ مفتیار حمد خاصہ کی لکھی وہی شرح ہے علماء جانتے ہوں گے اس کی شرح میں یہ لکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں مصنی اللہمہ مفتیار حمد خاصہ بولے یہ تین سوال جو کیا گیا ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تین سوال سب کے لیے یہ تین سوال عام لوگوں کے لیے عام آدمیوں کے لیے آپ کے لیے ان کے لیے ہمارے لیے ایسے لوگوں کے لیے یہ تین سوال کیا گیا ہم نے کہہ درہت یہ حدیث تو مطلق کہہ رہی ہے حدیث میں صاحب ہے تین سوال کیے جائیں گی یہ تفریق کیسی آپ کر رہے ہو پھر اور جو خاص عام لوگوں کے لیے چلو یہ تین سوال مان لیا کوئی خاص بھی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے اور بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہوا بولے ہاں سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا بولے کہ کچھ خاص شخصیتیں ایسی ہوگی کہ جب نبی قبر میں آئیں گے قبر میں آئیں گے تو نبی کے آتے ہی وہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا ایسا تواف کرنے لگیں گے جیسے حاجی کعبے کا تواف کرتا ہے سبحان اللہ جیسے حاجی کعبے کا تواف کرتا ہے اب ذرا سنو ان کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ جب نبی قبر میں آئے ہو مردہ کھڑا ہو گیا ہو نبی کا تواف کرنے لگا تب اب بھی پوچھنے کی ضرورت ہے ان کو پہچانتے ہوں کی نہیں اب بھی پوچھنے کی ضرورت ہے اس کا تواف کرنا یہ تازیم کرنا یہی خود دلیل ہے فرشتی اگر پوچھا ان کو جانتے ہو کی نہیں جانتے ہو کہیں گے اگر جانتا نہیں تو تازیم کیسے کرتا عزت کیسے کرتا یہی تو جانے کائنات ہے یہی تو شانے کائنات ہے یہی تو مجھے کائنات ہے یہی کیا ہوا ہاں بند کر دیئے بھئی ہاں بڑھ جائیے بڑھ جائیے بڑھ جائیے یہی تو جانے کائنات ہے یہی تو شانے کائنات ہے یہی تو آنے کائنات ہے یہی تو وجہ کائنات ہے یہی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اب ذرا دیکھئے تو صحیح اللہ سمجھتا فرمائے اس لیے ہماری پھر یہی دعا ہے اور یہی کہنا ہے پہلی بار اور لاشت بار ہو جائے چلے گا عبد الرحمن نہیں آیا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا کیا سمجھے آپ لیکن مصطفیٰ کا دامن اگر چھوٹ گیا تو سب گیا سب گیا نا ہاں کہتے ہیں کہ یہ مکہ ہے یہاں دیوانگی بھی اس میں ایمہ ہے اگر تیبہ میں دامن ہوشتا چھوٹا تو سب چھوٹا اللہ سمجھتا فرمائے اور سرکار کی محبت میں اور بزرگوں کی محبت میں جلائے آؤ دوکھو میں بتایے رہا تھا کہ خان کا ہے حشوتیہ کیا پیغام دے رہی آپ وہی جو عالی حضرت نے پیغام دیا ہے وہی جو عالی حضرت نے بتایا ہے عالی حضرت امام عشق و محبت کیا ذات ہے جواب نہیں ہے دیکھتے چلے جائیے تئیس سالوں تک اور میرے خیال سے اب اس کے بعد بھی دیکھتے رہیے گا عالی حضرت کا نہ کوئی کل جواب تھا نہ آج جواب ہے نہ جواب ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جگہ میں گیا تقریر کرنے کے لئے تو جھٹھے اڑا دیئے یہ تو عالی حضرت کے بعد ہی ہے ماذا اللہ ارے کیا کہوں یار کیسے کیسے لوگ ہیں کچھ سمجھی بھی نہیں یادا وہ بولے یہ تو عالی حضرت کی مخالفت کریں گے ہم نے کہا دو دن کے پائدہ ہوئی ہم کو کہہ رہے ہیں عالی حضرت کی مخالفت کریں گے عالی حضرت کی مخالفت کریں گے یاد رکھو یاد رکھو خان کا ہشمتیہ سے جھڑے بھی ہے ہم عالی حضرت کے خانوادے کا وفادار شیر سنت جیسے وفادار نہیں ملے گا عالی حضرت جیسے پھر نہیں ملے گا پھر نہیں ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سمجھ ہتا فرمائے پھر میں نے جو عالی حضرت پر تقریر کی اور ہم نے سمجھایا کہ کہنے والے کیا ہے وہ بینہ سرپائر کے کچھ بھی جھوک دیتے ہیں عالی حضرت امام اشکو محبت ہے کیا در دیکھئے فتح و رضویہ جل نمبر گیارہ کے اندر ایک سوال کیا گیا ہے کہ بائیبل حضرت بائیبل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو کسی قدابہ بائیبل یہودیوں نصرانیوں کی قدابے چلتی ہیں سنتے ہیں گلی دیکھا تو نہیں آج تک بولے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بائیبل کے بارے میں تو عالی حضرت نے فرمایا کہ بائیبل کے بارے میں ہم تمہیں کیا بتائیں جس نے لکھا ہے محرف محرف تحریف شدہ جس نے لکھا ہے اس کو خود نہیں معلوم کیوں کیا ہے کیا لکھ دیا اس نے تو بولے کہ وہ کیسے حضرت یہ کیسے مان لو بھئیہ کوئی کام ہم کر رہے ہیں آپ جانو نہ جانو مگر ہم تو جانتے ہوں گے میں نے کوئی چیز لکھی آپ اس کا مطلب نہ سمجھ بائیے لیکن میں نے لکھا ہے تو میں تو سمجھوں گا ہی کم سے کم کیا سمجھے آپ تو عالی حضرت بولے جس نے لکھا ہے وہ نہیں جانتا تو بولے حضرت یہ کیسے یہ تو بات اقل میں نہیں آ رہی عالی حضرت بولے سنو اس کا پارٹ نمبر یتنا درس نمبر یتنا سبق نمبر یتنا لائن نمبر یتنا میں دیکھا تو حیران رہ گیا یا اللہ ادھر ہدایہ روز پڑھئے شرع وقایہ روز پڑھئے دیگر کتابیں روز مطالعہ کیجئے ایک مسئلہ آ جاتا ہے تو ایک ہفتہ لگتا ہے ڈھونڈنے میں کیا ہے کہاں یہ عالی حضرت نے قرآن پڑھا تفسیر پڑھی حدیث پڑھی یہ گھ پڑھ لیا اور وہ بھی ایسا پڑھا کہ سبق نمبر یتنا لائن نمبر یتنا درس نمبر یتنا فلا نمبر یتنا اس کے بعد کہہ رہے ہیں دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے وہ بتیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا کتنے سال کی بتیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آٹھ سال تک حکومت کی کتنے سال تک حکومت کی بتیس اور آٹھ کئے ہوئی گئے چالیس کتنا ہو گیا چالیس اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد وہ مر گیا اور جب وہ مر گیا تو فوراں جیسے اس کا انتقال ہوا دوراں اس کے بیٹے کو لوگوں نے بادشاہ بنایا اور جب اس کا بیٹا بادشاہ بنا تو وہ بیالیس سال کا تھا تو آلہ حضرت کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جو نتیجہ نکالا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اببہ کے پیدا ہونے کے دو سال پہلے بیٹا پیدا ہو گیا سمجھے آپ اببہ کے پیدا ہونے کے دو سال پہلے بیٹا پیدا ہو گیا تھا ورنہ اسی وقت اسی وقت وقتیں واحد میں باپ کی عمر چالیس سال اور بیٹے کی عمر بے آلیس سال کیسے ہو جائے گا بھائی آپ بتاؤ اکل میں آنے والی ہے اکل میں آنے والی بات ہے یہی تو ایسا تو تھا نہیں کہ سارا سسٹم یہ رہا ہو کہ آج تک یہی ہوتا آیا ہے کہ باپ پہلے جاتا ہے اور بیٹا بعد میں جاتا ہے یہاں سسٹم بدلا ہو بیٹے نے کہا ہو کہ اب باپ ایسا کرو آپ روک جاؤ دوئی سال میں باپ پہلے چلا جاتا ہوں سسٹم بدلا ہو بولو ایسا تو ہے نہیں یہ رول کے خلاف ہے نظام قدرت کے خلاف ہے ایسا نہیں ہے تو پھر آلہ حضرت بولے اب تم ہی بتاؤ وہ کیا بتائے گا جس نے لکھا ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ آلہ حضرت امام عشق و محبت زور سے کہہ دو سبحان اللہ مانا رب نے تجھ کو یگانا گایا آزم نے تیرہ ترانا مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ ہم یہ سنت آلہ حضرت ہم یہ سنت آلہ حضرت اسے فتاوہ رزمیہ جلد نمبر گیارہ کے اندر ایک سوال کیا گیا حضرت یہ توہ کے بارے میں اس طرح سے ملا کر کے سوال ہوا کہ اس کا کھانا کیسا یا کیا تو آلہ حضرت کہتے ہیں آلہ حضرت نے ابو دعوت کی ایک روایت نکل کر کے فرمایا کہ اس کے اندر آیا ہے مَا يَأْقُلُ الْغُرَاب وَقَدْ سَمَّهُ فَاسِقَ وَاللَّهُ مَا هُوَ مِنَا تَيَّبَاتِ کہوہ کون کھائے گا اسے تو ہاں اسے تو رسول اللہ نے فاسق فرمایا ہے سرکار نے اسے فاسق فرمایا اسے کون کھائے گا اب بتاؤ یہ کیا لکھتا ہے وہاں بھی کہ کہوہ کھانا کھالی جائز نہیں لکھا سواب لکھ دیا کیوں سوابی تو لکھا ہے کہوہ کھانے کو سواب لکھ دیا کھالی جائز نہیں لکھا ایسا ایسا اس کے دماغ میں کیا آگیا تھا آپ بتائیے گوشت کھانا کیا ہے سوابی کی جائز ہے کونسی وہ عبادت ہے کہ اس کو کھاؤ گے تو آپ سواب ملے گا سوچنے کی بات لکھ رہا ہے وہ بکرے گا گوشت کھانا اس نے وہ نہیں لکھا کہ یہ سوابی کہوہ کھانا لکھ دیا کہ یہ سوابی وہاں آرے واہ کیا پسند ہے آپ سوچیے ہیں پسند کہتے ہیں اونچے لوگ اونچی پسند اور نیچے لوگ نیچی پسند نیچی پسند تو قرآن فرماتا ہے طیباتو لطیبین والخبیصاتو لل خبیصین پاک چیز پاک لوگوں کے لئے اور نا پاک چیز نا پاک لوگوں کے لئے شرکار نے اسے فاسق فرمایا اب اسے کون کھائے گا وہی جو جب وہ فاسق ہے تو کھانے والا کیا ہوگا فاسق ہاں وہی لوگ کھائیں گے اور کون کھائے گا حضرت دیکھئے آلہ حضرت کا کہہ سب سے بڑی بلی لیے لے کر کے آیا سب سے بڑی بلی لیے لے کر کے آیا کی چونکہ وہ دانہ چنتا ہے مانا کی صبح صبح اٹھے گندہ ٹمو ڈالتا ہے لیکن وہ دانہ بھی چنتا ہے کبھی کبھی تو دانہ چنتا ہے تو مرگے جیسا ہوگیا تو مرگہ کھانا حلال تو اس کا بھی کھانا حلال آلہ حضرت بولے اگر استدلال کا یہی حل لہا تو کتہ تو روٹی جو چاول بھی کھاتا ہے تو بکرے جیسا ہوگیا تو وہ بکرے جیسا ہوگیا کیا کھوپڑی ہے کیا استدلال ہے کہ ہوا دانہ کھاتا ہے تو مرگے جیسا ہوگیا کتہ روٹی جو چاول کھاتا ہے تو بکرے جیسا بول وہ بھی علالوہ کہ آلہ حضرت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آلہ حضرت امام عشق و محبت اسی لئے نہیں کہا ہے یہی سب ٹھیکھا تب بولے مانا عرب نے تجھ کو یگانا گایا جم نے تیرا ترانا مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ ہم یہ سنت آلہ حضرت آلہ حضرت ایک بات اور بتا دوں آپ کو یہ تو کھالی یتنا لکھا تھا ہمارے علماء جانتے ہیں یتنا لکھا تھا ایک اور آگے بڑھا ایک اور آگے بڑھا بولا تم نے یتنا لکھا ہے تو یتنے کا ہی باس رہے اب کچھ نیا کرنا چاہیے نا پہشن مانے کے لئے تو وہ آگے بڑھا تو آگے بڑھتے بڑھتے لکھ دیا کہ پوچھا کی انگلی میں نجاست لگ جائے تو کیا کرائے تو بولے چاٹ لو تین بار تو پاک ہو جائے گا تین بار چاٹ لو تو پاک ہو جائے گا مازاللہ زور سے بولو مازاللہ بولا تین بار چاٹ لو تو پاک ہو جائے گا تو بولے تُو نے وقت نہیں لکھا تھا ہم چار قدم اور آگے جا رہے ہیں تین بار چاٹ لو تو پاک ہو جائے گا آپ ذرا دیکھئے تو صحیح ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ کہاں آگے بڑا ارے لوگوں نے ترقی کر لیا کہتے ہیں بڑا ڈیمانڈ ہو گیا ان کا بڑے اونچھے پرواز ہو گئے ان کے تخیلات اونچے ہو گئے تصورات اونچے ہو گئے بڑے اونچھے ماحول میں رہنے لگے بی آئی پی ہو گئے ڈبلپ کر لیا حالات ٹھیک ہو گئے تب کیا ہوا پہلے جب آدمی لیٹرنگ کرتا تھا بولا ارے کہاں تو کاغش کے چکر میں پڑھائے کاغش کے چکر میں پڑھائے ارے تو کاغش تک پہنچا ہم اور آگے جا رہے ہیں پگزوں کی ضرورت نہیں ہے چھاکو پوچھو کھاؤ پوچھو کھاؤ پوچھو کھاؤ کچھ کرنے کی ضرورت میرا پانی نہ کاغش اللہ سمجھتا فرمائے اور ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے اللہ سمجھتا فرمائے سرکاروں کی محبت میں جلائے سرکاروں کی محبت میں اٹھائے آلہ حضرت کہتے ہیں اچھا جلد نمبر ساتھ میں ایک جگہ لکھا کہ یہ کیسا ہے چلی اچھا اس کو رہنے دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی محبت میں جلائے اسی بارگاہ کے پروردہ تو حضور شیر بے شیر سن مفتی ایمادودین سنبھلی جب دنیا سے جانے لگے تب تب کہا گیا کہ حضور آپ کچھ فرماتے ہیں بولے آخری بات یہ سن لو یا اس سے پہلے انہوں نے وسیعت کی تھی جو شیر بش سنت علمہ مشاہد کے نظر میں کتاب ہے اس کے اندر ان کی پوری تحریر موجود ہے انہوں نے فرمایا اللہ حضرت نے اپنی آخری وسیعت میں جو کہا تھا لوگوں نے کہا تھا حضور آپ جا رہے ہیں تو آپ کے بات کون آئے گا تو اللہ حضرت نے فرمایا دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی میرے بعد کسی کو کھڑا کر دے گا وہ بولے میرا وجدان کہتا ہے میری فکر کہتی ہے آلہ حضرت کے بعد دین کی حفاظت میں کھڑا ہونے والا شیر بشہ سنت کی ذات ہے اشارہ آلہ حضرت کا شیر سنت کی طرف ہو سبحان اللہ اس لیے تو کوئی کہا کرتا ہے کہ مجدد کا تصور تو ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ مطل احمد رضا ہوگے شرح شیر رضا ہوگے شرح شیر رضا ہوگے نہ جانے کیوں کوئی شوری دا سر بیبانہ کہتا تھا جہاں احمد رضا ہوگے وہی شیر رضا ہوگے وہی شیر رضا ہوگے اللہ سمجھ عطا فرمائے اور بزرگوں کی محبتیں جلائے بزرگوں کی محبتیں اٹھائے یہ سرکار غریب نماز ہے ہماری دعا ہے کہ آپ حضرات اور درخواست بھی ہے خانقہ حشمتیہ سے جڑیئے آپ سمجھے آپ شیر سنت کی اولاد آلہ حضرت کے روحانی بیٹے کی اولاد ہیں ہاں اور یاد رکھو جب جب دور پھرتا ہے سنیت پہ آچاتی ہے دکتیں آتی ہیں یہاں تقریر کر لینا تو آسان ہے مگر دیوبند کے سامنے اسٹیج لگا کے کرنا بڑا مشکل کام ہے سمجھے آپ وہاں جب آواز دو گے تو شیر پہ سے سنت کی اولاد نظر آئے گی وہ نظر آئے گی وہ سینہ تان کے کھڑے ہوگی اور کہیں گے ہاں نبی کی حفاظت کے لیے ہم بولیں گے ہم نے کہا حضرت زید تو ڈر رہا ہے بکر تو ڈر رہا ہے عمر تو ڈر رہا ہے خالد تو ڈر رہا ہے عبداللہ تو ڈر رہا ہے سیف اللہ تو ڈر رہا ہے آپ کو گھورا ہٹ تو نہیں ہو رہی ہے جواب میں نہ جانتا نہیں ہے کیا آلہ حضرت کے شیر کے بیتے ہیں ہماری رگوں میں شیر رزا کا خون دوڑ رہا ہے جو کھنکے چلے گئے سگھوں میں بیتے رزمی خوص اور رزا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی شیر ببر بھی اللہ سمجھتا فرمائے تو گزارش یہی ہے کیا خانکہیں حشمتیا حضور شیر ہندوستان کی پچاس سالہ خدمت رد وحابیہ آپ جانتے کیا تھے کسی کو معلوم تھا بھی کوئی ہم سے بات کرتا ہوا بتا رہا تھا یہ بزرگ بیٹم یا شاید نہیں بیٹم یہ بیٹم یہ بولے سب گھال میں چلنا تھا کوئی جانتا ہی نہیں تو کون وحابی ہے کون سنی ہے کیسا ہے یہ صرف شیر سنت کے اور ان کے اولاد کی دین ہے آپ اندادہ فرماؤ اندادہ فرماؤ کام تو سب لوگوں نے کیا ہے اپنے تین لیکن آلہ حضرت کی کتابوں کو آلہ حضرت کے میشن کو اور تقریروں کے ذریعے سے جو شیر بیٹم سنت نے پہنچایا ہے اس کا جواب نہیں ہے اللہ سمجھتا فرمائے تو یہ خانقہِ حشوتیہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہی رہا تھا اور سے مقدس سرخار خاجہ غریب نواز یہی شیر بیٹم سنت ہے ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا تھا بتایا جاتا ہے کہ وہ گئے خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے حاضری دے کے لوٹ رہے تھے بزرگوں کے تو ماننے والے وہ ہی ان کا پیغام ہے ہم سب کو انہی سے جوڑتے ہیں یہی پوری زندگی ہے گئے حاضری دینے کے لئے حاضری دے کے لوٹ رہے تھے تب تک چار پاچھے کھر رہے آگئے اور آکر کے چاروں طرف سے گھر لیا مولانا کہاں سے آ رہے ہو بولے ہندوستان کے راجہ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں سبحان اللہ بولے اچھا سنائے کیا پوچھ رہے ہو ہے تو تو بولے ہاں ہے تو بولے اس گیٹ سے میں نے سنایا آپ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو گزر جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے بولے ہاں ہو تو جاتا ہے کیا دکت بولے آپ گزرے بولے ابھی ابھی گزر کے آ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ مہی سے آ رہا ہوں تب تک آگے بڑھے کوئی دامن چوم رہا ہے کوئی رومال چوم رہا ہے کوئی آستین سنگ رہا ہے کوئی کچھ سنگ رہا ہے سنگتے رہے بہت دیر تک اور سنگتے شیر بیسے سنت ایسے کھڑے بھی ہیں سنگتے سنگتے وہ نیچے تک پہنچ گیا نیچے تک جوتا بھی سنگا سنگ رہا ہے اور جنگتے کہ کیوں نے ایک ٹھوٹا ہے بھنگی ایک ہوتا ہے در بھنگی ہمارے گوڑا بستی میں بولتے ہیں سنگا شیر بیسے سنت خاموش ہم نے پوچھا حضور یتنا دیر تک آپ خاموش رضا کا شیر دو میرٹ میں منادرے کو ادھر تھی ادھر کر رہنے والا سبحان اللہ تو بولے تم سمجھے نہیں یہ گستاغ تھا نبی کا میں اسے جوتے تک پہنچانا چاہے رہا تھا سبحان اللہ سنگرائے ہو بولے حضرت حضرت آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں جو جنتی گیٹ سے گزر جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے اور ہم نے حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ جو جنتی ہوتا ہے وہ جب چلتا ہے تو دور تک راستے مہک جاتے ہیں خوشبو آتی ہے ایسی جنت کی دور تک راستے مہک جاتے ہیں مگر آپ آپ اگر جنتی ہو تو یہ نکڑوان لگا ایک سمیت ہے تب وہ نہیں آوات سمجھے آپ کپڑے کو ناڑ میں گھوچےڑ رہے ہیں تب بھی نہیں آرہا ہے گھوچ اس کو خوشبو آتی کیسے آتی کیسے یہ کہتا ہے نبی ہماری طرح مازاللہ رب العالمین تو شیصہ وہاں پاتا رہے بھائیہ میری مجبوری ہے کہیں کہیں ہم جو ہے اپنی لینگوز بول دیتے ہیں یہ شیصہ پتلا ہے اس کا شیصہ دیکھو گے اتنا موٹا شیصہ لگائے ہوگا اوکرے بعد لگا ایک وقت اگر آپ لگائے لیو اچھا آنکھ والا تو اچھا اوپر ٹھوجی تک ہی ہے بلپ ہی ٹیمیج ہو جائے گا لگا کر کے جب دیکھیں گے اس کے بعد اسے کھول کے دیکھیں گے کھول کے دیکھیں گے تب بھی عبارت نظر نہیں آئے گی آئے یہ کیا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے تب بھی نہیں دیکھ پائے گا تب بھی نہیں دیکھ پائے گا اور ایک مصطفیٰ کی نگاہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو معلوم ہے زمین پہ چلتے ہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے زمین کے نیچے مصطفیٰ نے دیکھ لیا سبحان اللہ اور شات مگا کر کے گاڑ دیا دونوں کے اوپر آپ اندازہ فرما تو کیا ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے باہر کرتا تو یہ بولا کہ ہم سونگ رہے پھر بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتا اور بھو نہیں آتی خوشبو نہیں آتی ہے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جنتی ہیں میلوں مہک جاتا ہے جنت کی خوشبو سے شیر سنت مسکرائے آپ نے فرمایا نادان ایک حدیث پہائے کو چھوڑ دیا ارے جہاں حدیث میں یہ ہے کہ جنتی کے جسم سے نکلنے والا نکلنے والی خوشبو سے میلوں راستہ مہک جاتا ہے وہیں تو یہ بھی ہے کہ جو جہنمی ہوگا اسے جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی ہے جنت کی خوشبو حرام ہے تو راستہ تو مہک رہا ہے خوشبو تو آ رہی ہے مگر تو ہے جہنمی تب میں بھوچے لگائے خوشبو جنت کی جنتیوں کے لیے ہے تو زخیوں کے لیے نہیں جنت کی خوشبو جنت کی حورے جنت کی پہارے آلہ حضرت بولے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغلی ہوا علی اللہ تو حاجت رسول اللہ کی حاجت رسول اللہ کی اللہ سمجھ ہتا فرمائے سرکاروں کی محبت میں جلائے اب ذرا دیکھئے میں آپ کو بتاؤں خاجہ غریب نماز این اولیاء ہوئی للمتقون میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اللہ کے ولی نہیں ہے مگر اللہ کے ولی نہیں ہے مگر مگر پرہیزگار لوگ متقی لوگ اللہ کے ولی نہیں ہے مگر متقی لوگ اور انتقا کے لیے تخوے کے لیے ایمان لازم ہے کئیسا وہ تقوی ایمانی نہیں ہے تو آلہ حضرت کمہید ایمان میں لکھ رہے ہیں کہ نہ جانے کتنے وہ ہاں نصرانی پادری وہ لوگ میں تھوڑا زن پینڈنگ میں رکھنا چاہے رہا تھا وہ لوگ جو ہے نہ جانے کتنے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو لا الہ اللہ کا ذرب سیکھتے ہیں اور دل اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ آپ کے دل کی بات جان جایا کرتے ہیں سمجھے آپ اتنا صاف خلب باہر جا کر کے عبادت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے ہم قرآن فرماتا ہے آمیلتو ناسبتو تسلا نارن عامیہ مشکتیں اٹھائیں گے عبادتیں کریں گے اور جھوکتی بھرکتی بھی آگ میں جھوک دیے جائیں گے جھوک دیے جائیں گے آپ ذرا دیکھو تو اتقا کے لیے تقوی کے لیے ایمان لازم ہے ایمان ہی نہیں تو تقوی کیسا سمجھے آپ تقوی کیسا اب قرآن فرماتا ہے ولی نہیں مگر پرہیزگار لوگ ولی نہیں مگر پرہیزگار لوگ مطبقی لوگ آپ نے مطبقی کا معنی کیا سمجھا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو چوری نہ کرو دگائیتی نہ کرو غلط کام نہ کرو یہی تو یہی تو ہم نے سمجھا ہے ایک قریب نماز کی شخصیت دیکھئے یہ عمر بیٹی جا رہی ہے تبلیغ کرتے کرتے یہاں بھوڑے لوگ بھی موجود ہیں جن کے بال سفید ہو گئے عمر ختم ہو گئی ذرا پوچھو اتنا تبلیغ کیا ہے یک کو ایک آدمی جو بگڑائل ہو کو صدھار پایا ہو ایک بھی بگڑائل آدمی کو صحیح کر پائے ہیں اللہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں لیکن بہت کم ہے کی نہیں ہے کہتے رہو ادھر سے سنتے ہیں یا ریس نکار دیتے سمجھے آپ کہتے رہیے تبلیغ کرتے رہیے بتاتے رہیے سمجھاتے رہیے غریب نماز کو درہ دیکھئے ہماری تبلیغ کا حال دیکھئے غریب نماز کو دیکھئے سبحان اللہ جب عجمین شریف میں پہنچے نگاہِ انعیت اٹھی نبے لاک نبے لاک کافروں کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے بڑا اچھا کام کیا ہو گیا اس سے بڑا تقوی کیا ہوگا نبے لاک لوگوں کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا یہ غریب نماز کی شخصیت ہے اللہ سمجھتا فرمائے اور ان بزرگوں کی محبتوں جلائے بزرگوں کی محبتوں اٹھائے آؤ دیکھو غریب نماز کی ذات کا ہے ایک آدمی ان کے زمانے میں بڑا ظالم تھا بڑا جابر تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا غریب نماز کے پاس آیا ایک بار آپ نے فرمایا کیوں تو نے ظلم و ستم چھوڑا کی نہیں چھوڑا تو جو چاہوں گا تو نے ظلم و ستم چھوڑا کی نہیں چھوڑا ان کے زبان سے یہ جملہ نکلنا ہی تھا اتنے میں وہ قدموں پہ گر گیا جتنا غلام اور روپیہ پیزہ تھا غلام کو آزاد کر دیا صدقہ کر دیا توبہ کر کے انہی کے ساتھ ہو گیا سبحان اللہ دعا بھی نہیں کیا بظاہر کی اے مولا اس کو ٹھوٹ کر دے یا ایسا ہو جائے یا ایسا جیسا ہوتا ہے ویسا نہیں کیا بولے کی تو نے ظلم و ستم چھوڑا کی نہیں چھوڑا اتنا کہنا تھا ہائے ہائے کیا جملہ ہے کیا زبان ہے کیا زبان ہے اثر کر گئی فورا اور وہ قدموں پہ گر گیا توبہ کر لیا اب بھی نہیں سمجھو گے جب نبی کے غلام نبی کے شہزادے غریب نماز کا یہ عالم ہے تو احمد مختاع کا عالم کیا ہوگا آمینہ کلال کا عالم کیا ہوگا اللہ سمجھتا فرمائے بولے آج یہ کہا جاتا ہے نا کوئی کوئی کہہ دیتا ہے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ پان عجمین شریف کہہ جاتے ہو عجمین شریف کہہ جاتے ہو غلط کام کرتا ہے چوری کرتا ہے ماں باپ کو ستاتا ہے اور اس کے بعد پانسو کلومیٹر ساسو کلومیٹر عجمین شریف چلا جاتا ہے آپ ہی کو ٹارچر کرتے ہیں اور کہنے والا اگر وہاہ بھی کہہ تب ہی سمجھ میں آتا ہے اپنے ہی لوگ اس طریقے سے ٹارچر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نادان تو نے سمجھا ہی نہیں کہ ایک غلط آدمی غلط آدمی چوری کرنے والا آدمی ڈکائیٹی کرنے والا آدمی شراب پینے والا آدمی غریب نماز کی بھارگاہ میں چلا جاتا ہے تو تو کہتا ہے کہ تو اتنا گرمہ ہے اتنا دور کہہ جاتا ہے پہلے اس کو صحیح نہیں کرتا ہم کہتے ہیں تو روکتا کہہ ہے جانے تو دے وہاں کب نہ ضرور جائے کیا پتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کب نہ ضرور جائے کیا تو گارنٹی لیتا ہے کہ نیکے بن جاؤ تب بھی جاؤ تب بھی نہ ضرور اٹھیں گی اس کی گارنٹی ہے تیرے پاس کوئی کتاب میں تاریخ کی مطالعہ کر رہا تھا اس میں دیکھا میں نے کہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا کسی کے پاس مرید ہونے کے لئے تو بولے کہ تیرے ماتھے سے تو بدبختی کی بھو آ رہا ہے یہ تو بڑا گنہگار ہے تجھے مرید کیسے کروں یہ اگر سب لکھا ہوا ہے کہ تب بھی بیخار آدمی ہے تجھے کیسے مرید کروں وہ وہاں سے لوٹا اور سید احمد کبیر رفائی کی بھارگاہ میں پہنچا سبحان اللہ سبحان اللہ بولے مرید ہونا چاہتا ہو تیرے بولے آؤ جیسے تم ہو ایسے میں ہوں دون یا کمیر ہے آؤ مرید کروں میں تو کر یہ ہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بزرگوں کی ان کے ساری ان کے شاندی آپ ذرا دیکھئے محبت تھی بولے آؤ تو وہی میں کرتا ہوں کہ نگاہِ انعیت کب اٹھ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے آدمی چوری شراب گھٹی تھی یہ وہ سب سے توبہ کر لے ایک نگاہِ انعیت کی بات ہے ایک کتاب لکھی گئی ہے القلام العوضہ حضور آلہ حضرت کے والدِ گرامی کی کتاب خاتم المحققین کی کتاب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کی ایک فلسفی تھا فلسفی ابھی میں بتا رہا تھا لوگوں تو فلسفی جو ہوتے ہیں مائنڈ کا کام زیادہ ان کو ہوتا ہے وہ پگلا جاتے ہیں وہ زیادہ یہ سب باتیں نہیں ماندے تو وہ بھی ایسے تھا بزرگوں کو گالی دیا کرتا تھا ان کی توہین کیا کرتا تھا ماذا اللہ اور وہ جو ہے مانتا نہیں تھا اتفاق سے خاجہ غریب نواز بیٹھے بھی تھے کباب بنا رہے تھے اتنے میں آ کے پہنچ گیا وہ یہاں بھی کچھ کہیں بیسو اس کرنے کچھ بولتا تب تک انہوں نے بنا لیا تھا بولے اس کو لے کھا لے وہ کرتا کیا دے دیا کیا اس کے سمجھ میں آیا اٹھا کے اس کو کھا لیا اور جیسے اسے کھایا کچھ نہیں کہا انہوں نے ادھر کھایا کہ ادھر دل میں اور دماغ میں جو علصفہ فلسفہ بھرا ہوا تھا سب ختم دھول گیا قدموں پہ گیرا برا توبہ کرا کے اپنے ساتھ کر لی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اب بول یہ گالی دینے والا تھا توہین کرنے والا تھا نگاہ ہے اینایت اٹھ گئی اور ایک منٹ میں وہ دے دیا جو تیری ہزار سال کی افادم نہیں دے سکتی ہے سبحان اللہ کیا سمجھائے تُو نے ان کو کیا سمجھائے یہی تو ہم پیغام دیتے ہیں کہتے ہیں نا کی یک زمانہ صحبتیں باؤ لیا بہتر اج سب سالہ تعاعت پہ ریا ولیوں کے بارگاہ کی ایک گھڑی سو سالہ عبادتیں بے ریا سے بہتر ہے کیوں روک رہے وہ لوگوں کو سنیوں کو اللہ سمجھتا فرمائے اور بزرگوں کی محبت میں جلائے بزرگوں کی محبت میں اٹھائے اسی کتاب الکلام العوضہ فی تفسیرِ علم نشرا کے اندر اللہ ملکتے ہیں حضور آلہ حضرت کے والدِ غیرامی ساتم المحققین لکھتے ہیں کی ایک بزرگ تھے ان کی بارگاہ میں ان کی طبیعت گڑھ بڑھ ہوئی تو بڑا بہت بڑا حکیم تھا وہ اس وقت وہ کافر تھا تو ان سے کہا علاج کر دو تو بولے جاؤن کو بلائے لاؤ بولے نہیں آئیں گے بولے کچھ لے آؤ تو قارورہ انہوں نے بھیجا قارورہ پیشاب بھیجا شیسی میں بند کر کے بولے لے جاؤ یہی دکھا دو پیشاب لے کر کے گئے اور اسے جب دکھایا گیا جیسے اس نے دیکھا فوراں اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا سبحان اللہ تھوما لے آیا پیشاب دیکھ کر اسلام لے آیا وہ اور بولا رہے یہ کیا ہو گیا میں تو ان کا علاج کرنے چلا تھا انہوں نے میرے کفر کا علاج کر دیا سبحان اللہ یہ میرے باپ کی بولی نہیں ہے اللہ حضرت کے والدِ گرامی کی تحقیق ہے ان کے جملے ہیں ان کی باتیں ہیں الکلام العوضہ کے اندر انہوں نے لکھا اس کے بات کیا لکھتے ہیں وہ اگر دیکھو گے تو اور حیران ہو جاؤ گے بولے اوہ منکرِ بیتاولت تیرے قول سے ان کا بال بہتر ہے تیری باپ سے ان کا پیشاب بہتر ہے ان کا پیشاب کافر کو مسلمان بلاتا ہے اور تیرا قول تیرے ایمان ہی نے خلال دا دیتا ہے یہ انہوں نے لکھا ہے اللہ سمجھتا فرمائے یہی پیغام ہم دیتے ہیں بزرگوں سے ہمسری نہیں ان کی توہین نہیں ان کی توہین نہیں ان کی بیادوی نہیں یاد رکھئے گا ان کی توہین ہوئی تو حدیث کے اندر آیا منعاد علی بلین فقد آزم تحوپ الحر جو اللہ کے ولووں سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اللہ محفوظ فرمائے اور بزرگوں کی محبت جلائے بزرگوں کی محبتیں اٹھائے آج دور چلنا ہے ابھی مولانا ساتھ تقریر کر رہے تھے مولانا ہمارے کیا نامہین کا خرشی ساتھ تقریر کر رہے تھے بات تطہیر کی آئی میں بیٹھا تھا میں نے سنا اس طرح کی اس ٹوپک پہ انہوں نے بات کی جو کرنا تھا وہ تو اور پہلے بھی ہو چکا ہے ابھی کیا کہا جائے آپ بتائیے سرکار سرکار کی محبت ایمان بزرگوں کی محبت یہ ضروری ساری چیزیں ضروری ہیں کی نہیں ضروری ہیں ہاں یہی پیغام ہم دیتے ہیں بس ہم نے ایکشن کیوں لیا تھا تحریر پر کی تحریر میں بزرگوں سے ایک دم کھلن کھلنا تو روکا نہیں جا رہا ہے لیکن پسے پردہ روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس لیے ایکشن لیا گیا تھا آج یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اس نے توبہ کر لیا اب کہہے آپ لوگ رد کرتے ہو اب کہہے رد کرتے ہو تھنڈے دیماغ سے سوچ اس نے توبہ کر لیا کہہے آپ لوگ رد کرتے ہو تو ہم نے کہا دوسری ریکارڈنگ بھی تو آئی ہے لوگوں کے پاس میں تو یہ موبائل میرا ہی رکھا ہوگا اتنا بڑا میں چلاتا ہوں لیکن لوگوں نے سنایا کسی نے پوچھا کی کیوں آپ نے توبہ کر لیا یہ جو توبہ نامہ آیا ہے تو بولے کونسی توبہ کئیسی توبہ اب آپ بولو ہمارے گلتی ہے آپ انصاف سے بتا دیجئے اگر کچھ کہیں تو ہماری گلتی ہے کیا ہے یہ اس کو کیا کہیں گے آنکھ بند کر کے جو کہو آپ وہی مان لیں کیوں کیوں ایسا ظلم کیا جا رہا ہے کیا یہ ہے کی نہیں ہے آپ دیکھ لو میرے پاس وہ موبائل نہیں لیکن کئی لوگوں نے ہم کو سنایا ہے کیوں وہ ہے ہاں تو اب آپ بتائیے اس کے بات کہتے ہیں نہیں نہیں رہنے دیجئے ضرورت ہو اس کے بات کہو کہ ہم ہی مجرم ہیں ہم ہی گنے گار ہیں کل تو گھر بڑا اپنے کر رہے ہو جب توبہ نامہ لکھ کر کے دے دیا تھا تو اب جب پوچھا تھا تو کہنے میں کیا جا رہا تھا ہاں بھائی ہم نے کر لیا بھولو گلت کہہ رہا ہوں میں کہنے میں کیا جا رہا تھا ہم نے جب توبہ کر لیا تو کہنے میں کیا کی توبہ کر لیا اب جب پوچھ رہا ہے توبہ کر لیا تو بولے کونسی توبہ کئیسی توبہ اب آپ بھولو کس کی غلطی ہے اگر ہم کچھ کہیں تو یا کوئی اعتراض کرے چلو ہم نہیں کہتے ہیں کوئی اعتراض کرے تو کیا کہوگے کہ اسی کی ضلطی ہے نہیں یا آپ کہہ سکتے ہو ہم نہیں کہیں گے سمجھے آپ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے سمجھ میں حق رگے گا اللہ سمجھتا فرمائے فتاوہ رضویہ جلد نمبر نو کے اندر آلہ حضرت نے فرمایا کہ توبے کے بارے بڑی تفصیل لکھی ہے اور اس کے بعد آلہ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ توبے میں اصل جو مین توبہ ہے توبہ اس کا اصل اس کا وہ ہے ندامت شرمیندگی آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تکبر خودی یہ مٹ جائے اور توبہ کر لے شرمیندگی ہو جائے وہ ہے آصل توبہ اب جب پوچھا گیا کہ آپ نے توبہ کر لیا کیسی توبہ کونسی توبہ بولو مٹی اگر وہی نہ ہوتی تو ایسا کیوں بولتے آپ اب بولو کوئی اعتراض کر گیرے گا تو آپ کہو گے یہ بھاگی ہو گیا یا ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو گیا تو کیسا ہو گیا آپ خود انصاف کرلو دل سے اور دل پر ہاتھ رکھ کر پس سنچ لو ایک بات اور پوچھتا ہوں میں آلہ حضرت نے جلد نمبر گیارہ میں لکھا جلد نمبر گیارہ میں لکھا کہ جو گلتیاں ہیں اگر گڑھ بڑھ ہیں تو جلدیں جس قدر باقی ہوں وہ سب جلا دے ختم کر دے ختم کر دے یہ اپنی جگہ پر رکھئے جو بریلی شریف سے مرکز سے تحریر آئی تھی آپ دیکھیں کتنی سنجیدگی سے ہم بات کر رہے ہیں آپ سے تحریر آئی تھی اس میں کیا یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کتابیں کل ادم قرار دی جاتی ہیں جب تک ٹھیک نہ ہو جائے نکال دینے کا وعدہ کیا تھا آج تک نکلا ایک کو بتا دیجئے آج تک ایک کوئی عبارت نکلی ہے ہمیں مجرم ہیں ہمیں گنے گار ہیں ہمیں کو بس ایک کمزور پھائے ہوئی نہیں کو کچھ بھی کر لو اللہ سمجھ ہتا فرمائے آپ بتائیے ہم کہتو رہے ہیں ایک عبارت کے بارے بتا دیجئے اب آپ سوچو تھنڈے دماغ سے کیا جھرم ہے ہمارا کیا غلطی ہے ہماری اس میں لکھا ہوا تک کتابیں کل ادم مطلب یہ اب یہ پڑھ نہیں سکتے کل ادم ہے نہ ہونے کے برابر ادم مانے نہ ہونا کل ادم مانے نہ ہونے کی طرح اور وہ کتابیں پڑھی جا رہی ہے چھاپی جا رہی ہے عبارت نکالی نہیں جا رہی ہے ہمارا ہی گناہ ہے اللہ سمجھ ہتا فرمائے بس یتنا ہی بہت ہے قطرہ اگر اثر کرے نا دل میں تو بہت ہو جائے گا اللہ سمجھ ہتا فرمائے سرکاروں کی محبت میں جلائے سرکاروں کی محبت میں اٹھائے ہمارا کام تھا پیغام دے دینا وہ ہم نے پیغام دے دیا پیغام پہنچا دیا سمجھا دیا باقری توفیق دینا اللہ تعالی کا کام ہے یاد رکھئے گا توفیق دینا اللہ تعالی کا کام ہے وہ توفیق دینے والا ہے ہمارا وہی پیغام ہے کہ سرکار کی محبت میں جیو بزرگوں کی محبت میں جیو انہی کی محبت پر اٹھو اور جو ہے آپ کے اوپر آپ کے اوپر خانقہ حشمتیہ کا آپ بھی کہیں نہیں پورے ہندوستان پر خانقہ حشمتیہ کا احسان ہے اس کو بھی مت بھولیے گا ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا احسان ہے یا نہیں ہے یقیناً احسان ہے خانقہ حشمتیہ کا ارے رنگون ہو کہاں ہو منادرے مورایا میں تو جانتا ہی نہیں کہاں کہاں منادرہ ہو گیا ہے اب چھپ چھپ کے سوار آ رہا ہے موراوا ہے رنگون ہے ملتان ہے اور سنبھل ہے پنجاب ہے کہاں کہاں منادرہ کیسا کیسا جھیلا ہے شہر بیسو سنت نے کہیں کہیں تو ایسا ہے ہماری ادھر ایک جگہ سنہٹیا ہے وہاں منادرہ ہوا تھا جانتے ہیں آپ تو اسٹیج آمنے سامنے لگایا گیا وہاں بھی جب ہارنے لگے تو پہلے سے ایٹا تیار کر کے اسٹیج کے پاس رکھے بھی تو ایٹا چلانا شروع کر دیا شہر بے شہر سنت والوں کے ادھر جو اہل سنت کا اسٹیج تھا اوپر ایٹا چلانا شروع کر دیا ایٹا پھیکنا شروع کر دیا مگر وہ آرے بزرگوں کی شان ایک شڑی ہے ہاتھ میں ایٹے آ رہے ہے اشارہ ہو رہا ہے کوئی ادھر چلا جا رہا ہے کوئی ادھر چلا جا رہا ہے کوئی ادھر چلا جا رہا ہے اور جب وہاں کے ادھر کا ایٹا ختم ہو گیا تب شیر سنت نے فرمایا اب آپ کی باری ہے سبحان اللہ کہتے ہیں نا رضا کا شیر سبحان اللہ تو کو حال ہوا ہے وہاں کے بھوڑے لوگ بتاتے ہیں بھائیہ کہ ندیوں گیر گیر پڑے اور جب کسی کو سننی آدمی جب کسی کو یوں کر کے لاتھی سے مارتا تب کہتا یا رسول اللہ ہم تو سننی ہوئی وہ بولتا ایسا کر کے جن لاتا وہی بغل میں ہے جہاں میں پڑھاتا ہوں وہی بغل میں ہے سنا دیا پرانے بھوڑے وہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا روداد ہوئی ہے کیا کیا معاملہ ہوا ہے تو اس طریقے سے خدمت کی گئی ہے یاد رکھئے گا ایٹا کھایا ڈالیاں سنی تکلیفیں دی گئی کھمارنے کی کوشش کی گئی حتیٰ کی آپ تو جانتے ہو مشہور بات ہے شیر سنت کو زہر دیا گیا شیر سنت کو زہر دیا گیا کیوں دیا گیا اللہ رسول کی محبت کے لیے کیوں دیا گیا آپ کو ایمان کی حفاظت کر رہے تھے کشمنوں کی تربیت کر رہے تھے دی پہ پھائٹے گئے تکلیفیں دی گئی حتیٰ کی زہر دیا گیا جان لی گئی کس کے لیے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے ہم جوادہ کرو احسان ہے اللہ الحسان شیر سنت نے آپ کے ایمان کو بسا کے آپ پر احسان کیا ہے آپ پانا کیجئے ان کے خانوادے کے ساتھ آپ احسان کریں گے ان سے چھوڑے رہیں گے بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے حدیث میں آیا نبی نے فرمایا اللہ سمجھتا فرمائے سمجھے آپ یہ حال ہوا ہے ارے یہاں تو یہاں ہندوستان کے سرزمین تو چھوڑیے پیجئے ہندوستان تو جانے ہی پیجئے عرب کے سرزمین پر شہر بے سے سنت پہنچے حج کرنے کے لئے گئے ایک حج کرنے کے لئے جو گئے تو ایک مسجد تھی کوئی دیوار تھی اب مدینہ منورہ ہے مکہ مکرمہ ہے پاکیزہ جگہ ہے آدھو چوم لیتا ہے امام مالک جیسا وقت کا امام جا رہے تھے پورا قافلہ تھا ان کے پیچھے پیچھے ایک بوسیدہ دیوار پر نظر پڑی مدینہ منورہ میں آگے بڑھے اور اس کو چومنے لگے لوگوں نے کہا یہ وقت کا امام تاجدار علم و فل کا بادشاہ جامع معقول و منقول حادی عصول و فروع ایسی شخصیت یہ پورانی دیوار کا ہی چوم رہی ہے تو امام مالک نے کہا تمہاری نظر پورانی دیوار دیکھ رہی ہے میری نظر نسبت مصطفیٰ دیکھ رہی ہے سبحان اللہ میری نظر نسبت مصطفیٰ دیکھ رہی ہے یہ دیوار پورانی ہو یا نہیں ہو ہے مدینہ کی دیوار سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سمجھتا فرمائے حضرت شربے سے سنت جا رہے تھے کوئی دیوار محجید کی دیواری آتی کیا نظر پڑی اس کو چوما تب تک وہاں وہ کھر رہا تھا وہی وہ ہوتا نا وہ رہتے بولا ہا جی ہادہ شرک ہادہ شرک بولے کیا شرک بولے وہ پتھر جسے تم چوم رہے ہو یہ نہیں ہے مگر بوت نہیں ہے مگر بوت یہ چومنا شرک کہا ہے چوم رہے ہو اس کو شیر سنت نے فرمایا کیا کہہ رہے تو نانو بحمد اللہ مسلمون موحدون نوریدو ان نظور المقامل لذیقاما فی وشق القمر بیسن رب ہم مسلمان ہیں موحد ہیں مسلمان ہیں ہمارا ارادہ یہ ہے ہم اس جگہ کی زیارت کریں جہاں کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے اشارہ کیا تھا تو چانٹ ٹوٹ گیا تھا سبحان اللہ اس جگہ کو دیکھنے جا رہے ہیں تجھے دکت کیا ہو رہی ہے بولے کی ہم دیکھنے نہیں دیں گے اندر جانے نہیں دیں گے وہ بولا شہر سنت نے کہا مسلمانیں کیوں نہیں جانے دے گا تو وہ بولا ٹھیک ہے جانے دیتے ہیں مگر بخشیش 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 مطلب کچھ ریال دون ہے گھوس جو نے کہا تو جس کو آپ کہتے ہیں گھوس کچھ ریال کچھ پیسے دیجئے تب وہ جانے دیں گے دروازہ کھولیں گے شہر سنت نے فرمایا نو عطیقو بخشش ہم تمہیں بخشش دیں گے مگر جانے تو دیں اب جب کہا دیا بخشی دیں گے تو لالچ اور بڑھی لالچ اس کی اور بڑھی بولے من کل واحد ریال ان واحد ایک کے طرف سے ایک ریال ایک کے طرف سے ایک ریال سمجھے آپ تو شہر سنت نے فرمایا کی اچھا اب بولے بولے حل یجوزو اندکمو شرک بے ریال ان واحد ابھی تک تو تم کہہ رہے تو شرک ہے کیا ایک ریال سے شرک جائز ہو گیا سمجھے آپ ایک ریال دینے سے شرک جائز ہو گیا کفر جائز ہو گیا لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر اور تمہارے شرک پر یہ شرک میں سے اس انت کی شخصیت ہے کچھ لوگ آئے اور ان کو ہٹا کر کے ادھر لے کے چلے گئے حضرت آپ چلے چلیے اس کے موٹیا لگتے ہیں شیر سنت چلے گئے وہ ادھر چلا گیا یاد رکھئے اس طرح کے بہت سارے واقعات شیر بے شیر سنت کے موجود ہیں جو حج کرنی کے لئے گئے تھے اور معاملات پیش آئے تھے حج کرنی کے لئے گئے تھے اور معاملات پیش آئے تھے بہت سارے واقعات موجود ہیں وہاں پہنچنے کے بعد بھی شیر بے سے سنت نے یہ بتا دیا سب ہوں میں عبید رزوی غوث و رزا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی اور یاد رکھئے کوئی اور ہو تو خاموش ہو سکتا ہے رزا کا شیر ہے یہ پالا ہوا رزا کا ہے پلایا ہوا رزا کا ہے دیا ہوا عطا کیا ہوا رزا کا ہے اور والا حضرت کا عطا کرنا خاموش ہو جائے اکھارہ سال کے عمر تھی غالباً اکھارہ سبترہ اکھارہ سال کے عمر تھی یاسین خان سرائی اسی سال کا بڑھا تھا جب مناظرے کا چیلنج ہوا بہت سارے لوگ موجود تھے عالی حضرت کی نظر پڑی اگر مناظرے کے لیے تو شیر بیشے سننا ہاتھارہ سال کے بچے کو بھیجا اسی سال کے مقابلے میں سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھئے گا ہم نے پوچھا اے میرے امام علم کا تجتر علم کا پتشاہ فتاوے کا شہنسا آپ کی نظر کا جواب نہیں ہے اے میرے امام آپ بتائیے مناظرہ کوئی معمولی کام نہیں ہے مناظرہ پوری قوم کی حصت کا سوال ہوتا ہے آپ کی حصت کا سوال ہوتا ہے اگر وہ ہار گئے ہوتے تو آپ ہار جاتے یہی تو مسئلہ ہوتا ہے وقالت نامے کا کہ آپ نے بھیجا تھا ان کی ہار آپ کی ہار ہو جاتی آپ کی ہار پورے قوم کی ہار ہو جاتی کہ آپ نے اسی سال کے مقابلے میں ان کو کیو بھیج دیا کسی اور پہ دیکھ لیا ہوتے آپ نے ان کو دیکھا پوری قوم کے حصت کا میٹر تھا اعلیٰ حضرت بلے سبحان اللہ اشارہ ملا ہے سنو سنو اعلیٰ حضرت نے بھیج کے بکا دیا میرا موقمت جو ہے اسے شرح سنت کہتے ہیں موقمت اعلیٰ حضرت کے نام شرح درش آباد دروش پہلی جی اللہم صلی اللہ سلام سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک و سلم صلاح و سلام علیق یا رسول اللہ صلاح فی Hiroï ایک بار اور دروشی پہلی جی اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ میں نے کیا کہا اِن اولیاؤہو اِلَّا الْمُتَّقُونَ نہیں ہے متقی مگر پرہیزگار لو بزرگوں کی بات سلائی تھی نا بزرگوں کی بات سلائی تھی اب ترہ دیکھئے بزرگوں میں کئیسی کئیسی شخصیت ہیں بائیسی بستامی ہیں ایک آدمی آیا ان کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لئے اب مرید ہو گیا بولے حضرت اب ہمیں آپ اپنے خدمت میں رکھ لیجئے سرکار بائیسی بستامی نے خدمت میں رکھ لیا بولے خدمت کرتے رہو صبح ہوئی بولا کی پوچھا ادھر آیا کیا نام ہے تیرا بولے میرا نام فلا ہے دن ختم ہو گیا دوسرے دن کی صبح ہوئی ادھر آیا کیا نام ہے تیرا بولے میرا نام فلا ہے تیسرا دن ہوا صبح ہوئی بولایا ادھر آیا کیا نام ہے تیرا میرا نام فلا ہے چوتھے دن کامباد میں پہلے کیا نام ہے تیرا میرا نام فلا ہے ایسے ہوتے ہوتے یک کئی سال ہو گیا اس کو روز کانٹینیو پوچھ رہے ہیں مسلسل یک کئی سال تک روز پوچھ رہے ہیں سب سے پہلے صبح ہو کیا نام ہے تیرا میرا نام فلا ہے اب آپ بتاؤ یہ حضرت بیٹھے بھی ہیں ایک بات کو اگر چار بار پوچھنوں تو بگڑ جائیں گے ترنت پا رہا آئی کیا کچھ سننے ہی پا رہا یا پگلا گیا کائی نہیں سمجھ پا رہا ہی ہے کہہ رہا ہوں میں بولو ہے کی نہیں ہے یہ کئی سال تک روز وہ بتاتا رہا میرا نام یہ ہے میرا نام یہ ہے میرا نام یہ ہے عام آدمی بھائی ایک دم تنگا کچھائی پہ بتاؤ بتاؤ تنگا گیا آخر ہوا بھئی عام آدمی اس نے سوال کر ہی لیا بولے حضرت اب نہیں رہا جا رہا ہے آج میں پوچھ کے ہی رہوں گا بولے پوچھو بولے حضرت یک کئی سال ہو گئے روز آپ پوچھ رہے ہو روز پوچھ رہے ہو کہ تمہارے نام کیا ہے میں روز بچا رہا ہوں اور روز آپ بھول جاتے ہو کہ میرا نام کیا ہے یک کئی سال سے بتا رہا ہوں بھول جا رہے ہو میں مرید ہوا تھا آپ سے اس لیے کہ میدان محشر میں کہیں اگر بھولے بھٹ کے رہیں گے تو آپ تلاش کر کے مجھے جنت ملے جاؤ گے یہ جب یہی یہ حال ہے کہ روز بتا رہا ہوں روز بھول جا رہے ہیں تو پھر وہاں کا کیا حال ہوگا میں مجھے تو یہ ٹنشن ہونے لگا مرید ہوا تھا اس لیے کہ آپ کچھ مدد کریں گے بائزید بستامی نے فرمایا ناراض کا ہے ہو رہا ہے اگر تیرا نام مجھے یاد نہیں ہے تو تم ناراض مت ہو اس لیے کہ تیرا تو تیرا مجھے تو خود یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میرا نام کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو اپنے بارے بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں میرا نام کیا ہے آپ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ عبادتوں ریاضت کرتے 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 ولایت کے راستے میں سلوپ و ولایت کے راستے میں ایک ایسی منزل آتی ہے جس منزل کا نام ہے فناف اللہ فناف اللہ فناف الرسول جب وہاں آدمی جا کے پہنچ جاتا ہے تو فناف اللہ کا مطلب اپنے آپ کو ختم کر دینا اپنا وجود مٹا دینا اب اس کو ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر منٹ تصور میں خیال میں فکر میں سہن میں اگر کچھ یاد ہے تو اللہ کی ذات یاد ہے اللہ کا نام یاد ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں یاد ہے وہ بولے میں تو خود بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں یہ بذرگوں کی شان ہوتی ہے وہی بائیزید بستامی اندر ہے کمرے کے ایک آدمی آتا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھولا بولے کس کو چاہیے بولے بائیزید بستامی کو بائیزید بستامی نے فرمایا تیس سال ہو گیا میں ان کو ڈھوڑ رہا ہوں میں نہیں پا رہا ہوں تو آج دوی منٹ میں ہی رہے آیا ہو تم کو پانچ منٹ میں کہا بائیزید بستامی مل جائیں گے تیس سال سے میں ڈھوڑ رہا ہوں یہ کون بولا ہے بائیزید بستامی بولا ہے وہ تو جان ہی نہیں پایا اصل میں جو سامنے آیا تو پہچانتا ہی نہیں تھا وہ لوٹ کے واپس چلا گیا لیکن جو وہاں کھڑے ہوئیے دوسرے لوگ تھے جنہوں نے سنی باتوں کو تو وہ حیران ہوئے یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ گئے اور ظنون مصری ایک دوسری ان کی بارگاہ میں گئے بولے حضرت ایسے ایسے میں نے آپ کو فرما تک یہ سنا ہے انہی سے آدمی سوال کر رہا ہے کہ بائیزید بستامی کہا ہے وہ ہی جواب دے رہے ہیں وہ ہی جواب دے رہے ہیں کہ بائیزید بستامی کو تیس سال سے میں ڈھوٹ رہا ہوں میں نہیں پایا یہ کیا مطلب ہوتا ہے تو وہ مسکرائے بولے کہ یہ اللہ والے بائیزید بستامی ایسی منزل پر ہے جہاں وہ اپنا وجود کھو چھپا ہے کھو چھپا ہے تو اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ وہ ہے یاد ہی نہیں ہے کہ وہ وہ ہے اپنا وجودی ختم کر چکا ہے سبحان اللہ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے آج یہ اتناس کیا گیا تھا ارے یہ سنی لوگ تو یتنا جس کو دیکھو بس یہ ولی ولی کا یہ مقام ولی کا یہ مقام ولی کا یہ مرتبہ ان کی یہ شان ان کا یہ مغاب یہی کرتے رہتے ہیں ہم نے کہا یہ بتا پیرے گاؤں کے وہ جو لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے الٹا بلٹا کر رہا ہے اس کو کب ہم نے ولی کہہ دیا پنچارواج ان بناو تھے ان نے کب ولی کہہ دیا کب ولی کہہ دیا ہے ولی تو ہم اس کو کہتے ہیں دنیا کی رنگینیاں ہیں دیکھئے کپڑا بڑیاں پہنے بھی ہے اچھا کھانا کھاتے ہیں بہترین گاڑیوں سے چلتے ایک ہم ہیں ایک آپ ہو آپ بھی اچھی زندگی گزار رہے ہو ہم سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں ایک وہ ہے ایک وہ ہے پھٹا پرانا لباس ہے بال میں گردوں گوار ہے آٹا ہوا دھول ہے اور کسی سے کوئی وہ نہیں ہے کہیں بیٹے ہیں تو بیٹے ہیں یعنی ہم دنیا کی چیزوں سے لذت اٹھا رہے ہیں ایک وہ ہے جس نے دنیا کی چیزوں کو اللہ کے لئے چھوڑ دیا اللہ کے لئے ترک کر دیا دنیا کو اب آپ بتاؤ جو اللہ کے لئے دنیا چھوڑ دے کیا تب بھی اللہ اس کا نہیں ہوگا تو کب ہوگا کس کا ہوگا کیا سمجھے آپ بھئی اللہ کس کا دوست ہوگا آدمی نے دنیا چھوڑ دیا اس کے لئے من کان اللہ کان اللہ ہو لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے آپ نماز کا ہے فکت ہے اللہ راضی ہو جائے تو اب نماز پر کے دنیا چھوڑ کے جب اللہ نہیں راضی ہوگا تب کیسے راضی ہوگا آپ ہی بتا دو لیکن یہ وہابی ہے نا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ اصل میں صحیح نظریے سے دیکھتا نہیں ہے دیکھو ایک بات میں بتا دو آپ پیار کی نظر اور خالے و ذہن ہو کر کے خالے و ذہن ہو کر کے دیکھیں گے انصاف کی نظر سے دیکھیں گے کسی کی حمایت کسی کی پردہ داری یا کسی کا دباؤ لے کر کے نہیں دیکھیں گے تب آپ کو اچھی چیز دکھائی پڑے گی غلط غلط دکھائی پڑے گی صحیح صحیح دکھائی پڑے گی دشمنی کی نظر سے دیکھیں گے تب جب آپ اچھی بھی دیکھیں گے تو آپ کو بری چیز دکھائی پڑے گی اور پیار کے نظر سے دیکھیں گے تو تھوڑا بہت کمی بھی ہو بھی تب بھی اچھا لگے گا اللہ سمجھتا فرمائے تو یہی حال اس کا ہے یہ ہمیشہ غلط نظریے سے دیکھا کرتا ہے اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ و معمین فرمائے سرکار کی محبت ہوں جلائے سرکار کی محبت ہوں اٹھائے یہ ان سے خاجہ غریب نماز ہے ایک تاریخ اور سن لیجئے اس کے بعد میں رخصت ہو رہا ہوں خاجہ غریب نماز کی شخصیت یہ الملفوظ آلہ حضرت کی طرف منصوب ہے ملفوظ آتے آلہ حضرت اس کے اندر لکھا ہوا ہے ملفوظ کے اندر کہ بھاگل پور بیہار کا ایک آدمی سرکار کا دیوانہ حضور خاجہ غریب نماز کا ہر سال جایا کرتا تھا حاضری دن اس کا جو دھندہ تھا تو اس کے پارٹنر میں ایک وہابی تھا تو اس نے کہا یہ ہر سال تم کہہے کے لیے اتنا دور جاتے ہو دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار خرچ کرتے ہو برباد کرتے ہو اس کو مت جاؤ کہہ کے لیے اتنا ٹائم برباد ہوتا ہے تو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تجھے کیا سمجھاؤں گا اتنے مولانا لوگ اب تک سمجھاتے رہے تو سمجھائی نہیں میں کیا سمجھاؤں گا ایک کام کر تو چل کے وہاں ہی دیکھ لے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے تو بولا چل اب کی بار چلتے ہیں وہاں بھی بھی تیار ہو گیا دونوں ساتھ میں چلے بس یوں کہہ لیجیے only five minutes اتنے میں بات ختم کر رہے ہیں اب کی بار یہ بھی تیار ہو گیا اور دونوں آدمی پہنچے خاجہ غریب نماز کی بارگاہ میں پہنچے خاجہ غریب نماز کی بارگاہ میں پہنچے غریب نماز کی شخصیت ہے وہاں روزہ ہے سرکار کا سرکار کے روزے پہ سرکار کے روزے پہ وہ کھڑے بھی ہیں یہ غلام جا کر کے کھڑا ہو گیا فاتحہ پڑھنے لگا اپنی باتیں کہنے لگا اپنے معروضات کہنے لگا اپنی باتیں کہنے لگا اور یہ جو دشمن تھا وہاں بھی یہ کھڑے ہو کر کے یہ دیکھنے لگا کیا کمی ہے کیا دکت ہے کیا کمی ہے وہ جا کر کے بیان کروں گا کمی خوٹ تلاش کرنے لگا کمی آئیب تلاش کرنے لگا کیا دیکھا ایک ملنگ ہے ایک فقیر ہے پھٹے پرانے لباس ہے گرد و غبار جسم پر ہے ایک گھنڈا لے کر کے مزار کے آس پاس میں ایسے چکر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک خاجہ پانچ روپیا لوں گا ابھی لوں گا اسی وقت لوں گا ایک ہی آدمی سے لوں گا ایک گھنٹے کے اندر لوں گا پانچ روپیا لوں گا ایک گھنٹے کے اندر لوں گا ایک آدمی سے لوں گا اور یہی لوں گا یہ چکر لگاتا ہوا وہ بابا فقیر یہ چکر لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پانچ روپیا لوں گا ایک گھنٹے کے اندر لوں گا ایک ہی آدمی سے لوں گا یہ کہہ رہا ہے اب یہ آدمی گھڑی دیکھنا شروع کیا اب پانچ منٹ ہو گئے اب دس منٹ ہو گئے اب آدھا گھنٹہ ہو گئے اب پائٹیس منٹ ہو گئے اب چالیس منٹ ہو گئے اب پہتالیس منٹ ہو گئے جب ایک گھنٹہ پرورا ہو گیا تب اس نے اس کو موقع ملا جیب سے پانچ روپیہ نکالا اور نکالنے کے بعد پانچ روپیہ نکالنے کے بعد ان کو دیا پانچ روپیہ نکالا اور پانچ روپیہ نکالنے کے بعد ان کو بھلایا اور وہ لے یہ لو میں تمہیں پانچ روپیہ دیتا ہوں یہ کیا دیں گے یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ مر کے مکٹی ہو گئے مازاللہ ہے رب العالمین مازاللہ یہ کیا دیں گے یہ نہیں دے سکتے ایک گھنٹہ پورا ہو گیا یہ پانچ روپیہ مجھ سے لے میں تجھے پانچ روپیہ دیتا ہوں وہ پانچ روپیہ دیا فقیر میں لیا اور چہرہ دیکھا اور اسے اوپر سے نیچے چہرہ دیکھا اور پانچ روپیہ لے کے جیب میں رکھا اور زور سے ایک نعرہ مارا مسکرہ کر کے وارے میرے خواجہ میں تیرے قربان جاؤں دھلایا بھی جو پیسے سرے لیے سے جو تمہارا ہی دشمن ہے یہی کھڑے ہو جو تمہاری برائی کر رہا ہے سبحان اللہ خواجہ ہندو دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں ماغنے والا تیرا خواجہ ہندو دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں ماغنے والا تیرا بہت کچھ کہا میں نے اور بہت کچھ آپ نے سن لیا اللہ تعالی بس پند کریں اچھا پانی ہونی نہیں چاہیے دروشی پھڑی جل اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک و صلی اللہ صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیہ یا حبیب اللہ ایک بات آپ سے بس پانسی ویٹ بھی یہ پوچھ لیتے ہیں کی سرکار کی محبت یہی تو پیغام ہے نا بزرگوں کی محبت ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا کتاب میں یہ لکھ دی گئی بات بات کی جو نماز پڑھنے کے بعد مدینہ شریف کی طرح مو کر کے سلام پڑھتے ہیں یہ بھی کبھی کبھی بند کر دینا چاہیے خاص کر علماء کو اب بھولو ہم خالی اتنا پوچھتے ہیں کہ یہ سب لکھنے کی کیا ضرورتی کیا ضرورتی کہ آلہ حضرت نے کہیں یہ لکھا ہے مفتی آزم نے کہیں یہ لکھا ہے جب ہمارے بڑوں نے نہیں لکھا تو کیوں ایک نیا راستہ آپ نکال لے یہی ہم کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہمیں مجرم کہا جا رہا ہے ہمیں گنے گار کہا جا رہا ہے کیا ضرورت یہ لکھنے کی کہ بند کر دینا چاہیے آپ بتاؤ حدیث کے اندر یہ آیا ہے میں آپ کو بتاؤں حدیث وہ مسلم کے اندر ہے وہ مشٹات کے اندر بھی ہے دونوں کے اندر الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں انہی لعارف نبی فرماتے ہیں لعارف حجرن میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے مبوس ہونے کے پہلے جو میرے اعلان نبوت کے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا سبحان اللہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا قرآن فرماتا اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام پڑھتے ایمان والو تم بھی پڑھو بولو قرآن میں کہیں قید ہے کہ تبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے کہا گیا ہے کہ پڑھو یہ کہیں کلک نکال لے ہو اب ایک بات اور بتا دوں تھنڈے دماغ سے اس کو سنیے ہو سمجھئے گا فتاوہ تاج الشریعہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ درود شریف یہ پڑھنے کا حکم مطلق اللہ نے دیا ہے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہو سبحانہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہو اب آپ بولو یہی جب ہم کہہ دیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں لکھا اس نے ایسا کیوں لکھا اس نے ایسا الٹے یار ہمی پر گصہ دکھا رہے ہو ہمی کے اوپر ناراض ہو رہے ہو کیا ہے قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے آپ جس کو مانتے ہو وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں اس کے خلاف وہ آلد کہہ رہا ہے ہم اس کی رد کر رہے ہیں ہمارے اوپر تان لیے گصہ آ گیا یہی جرم ہے میرا یہی گناہ ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ یعنی سب سے بڑا وہی ہو گیا اللہ سمجھ ہتا فرمائے سمجھ ہتا فرمائے آپ دیکھو یہ لکھا ہے کی نہیں لکھا ہے اس نے کہا کہ کبھی کبھی بند کر دینا چاہیے آپ جس کو مانتے ہو انہوں نے کیوں نہیں